نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی کل کی آیات میں سے ایک دو چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گی ایک تو کلمہ اتیبہ کے بارے میں جو شجر اتیبہ ہے اور شجر اتیبہ جو ہے وہ خجور کا درخت ہے تو خجور کے درخت کی خصوصیات آپ میں سے کسی نے کبھی پڑھی ہیں کچھ جانتے ہیں اس کے بارے میں اگر نہیں تو اب تو جان لینا چاہیے کیونکہ اس سے مثال دی گئی ہے نا تو اگر اس کے بارے میں پتا ہوگا تو اس جیسی قوالٹیز اپنے اندر بھی لانے کی کوشش کریں گے جو خجور کے درخت کی جڑے ہوتی ہیں وہ دوسرے درختوں سے مختلف ہوتی ہیں دوسرے درختوں کی جڑے جو ہوتی ہیں وہ جالدار ہوتی ہیں یعنی باری ایک باری کے ریشے بھی ہوتے ہیں اور ہر طرف پھیلتیں لیکن خجور کے درخت کی جڑے جو ہیں بہت مختلف ہوتی ہیں وہ سیدھی کے سیدھی ہوتی ہیں اور تنوں کی شکل میں ہوتی ہیں نیچے یعنی موٹی جڑے ہوتی ہیں مضبوط جڑے ہوتی ہیں جتنا درخت اوپر ہوتا ہے اتنا نیچے ہوتا ہے جی اتنی زیادہ گہری ہوتی ہیں کیونکہ قرآن میں خاص طور پر کہا گیا اسلوہ ثابتن کہ اس کی جڑ جو ہے وہ مضبوط ہے یعنی جیسے باقاعدہ کسی نے کیل ٹھونکے میں ہوں زمین کے اندر جیسے ٹانگوں پر کھڑا ہو گئے اس طرح کی شیف ڈاڑ کی شکل میں جی ہاں جیسے ڈاڑ ہوتی ہے تو بہت مضبوط جڑ ہوتی ہے اس کی عام درختوں کی جڑے پھیلی بھی زیادہ ہوتی ہیں اور اس میں کوئی موٹی کو پتلی کو باری کوئی ریشے دھاگے سے لیکن اس کی جڑے مختلف ہوتی ہیں اس لیے سخت سے سخت ترین موسم جو ہے اس کو برداشت کرتا ہے سالہ سال میں مچور ہوتا ہے یعنی بڑا ہوتا ہے اور پھر یہ کہ سالہ سال قائم بھی رہتا ہے اس کے اثرات جو ہیں بہت دیر تک باقی رہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جلدی بڑا اور جلدی ختم ہو جائے بلکہ آستہ آستہ گروہ کرتا ہے جیسے کل بھی بات ہوئی تھی کہ مسلسل ہر روز گروہ کرتا ہے انسان جس کا آج اس کے کل سے بہتر ہے وہ کامیاب ہے پھل بھی جلدی خراب نہیں ہوتا اس کا بسکلی ایک الیگنٹ درخت ہے دیکھنے میں عام درختوں سے مختلف ہے بہت سیدھا اور بہت مختلف بھی ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں تو باقی درختوں کے تنے کے اوپر ایک چھالس ہی لگی بھی ہوتی ہے ایک سکنس ہی ہوتی ہے لیکن اس کا درخت جو ہے بہت ہی مضبوط قسم کا اور آستہ آستہ تنہ جو ہے وہ گروہ کرتا ہے پتوں کے ساتھ یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے خود تجربہ کیا کہ انہوں نے گھر میں پانی کے اندر گھٹلی رکھی اور اس کو تین سال لگے پھوٹنے میں جیسے ہمارے جسم میں بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے تو اسی طرح پلانٹس کے اندر بھی پانی جو ہے وہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے اور سرکولیٹ کرتا رہتا ہے تو ایک مومنٹ ان کے اندر جاری رہتی ہے یعنی ایک حرکت ہے یعنی ایک موشن میں ہوتے ہیں یعنی پتھر کی طرح جمع نہیں رہتے اگر آپ بظاہر دیکھیں تو صرف اس کا جو دیکھنا ہے نا تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو دیکھتے رہ جائیں یعنی اس کے دیکھنے کے اندر بھی ایک اس کی لک جو ہے وہ بھی ایک باروب اور ایک جیسے کہتے ہیں کہ الیگنس اور ایک وقار ہے اس کے اندر اور پھر یہ ہے کہ اس کے جب پھول آتے ہیں تو وہ بھی سفید اور پیچ کلر کے ہوتے ہیں اور بہت ہی زبردست قسم کی خوشبو ہوتی ہے اس میں اور ان کے پھول کلتے ہی شہد کی مکھیوں کا حجوم ہو جاتا ہے اس کے تب آپ دیکھیں کہ شہد کی مکھیوں سے فائدہ اٹھانے آتی ہے تو مومن بھی جب بڑھتا ہے علم میں یا ایمان میں یا تقوی میں تو دوسروں کے لئے کشش کا باعث ہوتا ہے یہ بہت اہم چیز ہے آپ میں سے ہر شخص اپنے بارے میں ضرور سوچے کہ میں کس کس کو کتنا فائدہ دے رہی ہوں ہم اس ہر ایک کو اپنے آپ کا مقابلہ اب یہ نہ کہ وہ بندہ مومن کہیں ہوا فضا میں نہیں رہتا وہ بندہ مومن کون ہیں وہ بندہ مومن آپ ہیں اپنے آپ کو کمپاریزن کریں کہ کیا آپ کے اندر سوالک ہی اپنے آپ کے لئے کیا آپ کے اندر وہ خصوصیات موجود ہیں جو کجور کے درخت کے اندر ہیں اپنے آپ کو حساب اور محاسبہ کیجئے اپنا اپنا جائزہ لیجے اور سچائی کے ساتھ جائزہ لیجے کہ کیا میرے اندر وہ خصوصیات موجود ہیں جو ایک کجور کے درخت کے اندر پائی جاتی ہیں یا شجرہ تیبہ کے اندر جو پائی جاتی ہیں کوئی بھی امدہ درخت جب آپ اس کے پاس پہنچتے ہیں تو کسی نہ کسی طرح سے آپ کو ضرور فائدہ پہنچاتا ہے اگر پھل کا موسن نہ بھی ہو اس پر تو بھی اس کا سایہ موجود ہوتا ہے اس کے پاس جا کر ایک خوشی آپ کو ہوتی ہے یعنی وہ آپ کے لئے سکون کا باعث ہوتا ہے آپ کو راحت پہنچاتا ہے اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ درخت جو ہیں معاشرے کی ساری کسافت پولوشن اپنے اندر لے کے آپ کو پیور اکسیجن دیتے ہیں یعنی مسلسل ایک صفائی کا کام کرتے رہتے تو مومن جو ہے وہ بھی فضا کے اندر بالنس قائم کرتا ہے دنیا مشار اور فساد جو ہے اس کو ختم کرنے کے لئے عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کا کام کرتا ہے اور وہ معاشرے کی خرابیوں کو دور کرتا ہے فضا کو صاف کرتا ہے تو پھر یہی تو ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہم وہ بندہ مومن ہیں جس کی اللہ نے یہاں تعریف کیا اور جو اللہ تعالیٰ کا مطلوب بندہ ہے کیا ہم اللہ کے مطلوب بندے ہیں ہمیں اپنا حساب لینا ہے اور پھر یہ کہ جیسے درخت زمینی بھی اور آسمانی غزہ لیتا ہے تو اسی طرح بندہ مومن بھی روحانی اور ایمانی غزہ لیتا ہے ایمانی غزہ یہ روحانی غزہ جو ہے وہ دو طرح سے آتی ہے ایک تو پوری کائنات کے اندر غور و فکر کرنے سے جیسے آپ نے قرآن پاک میں بار بار آیات کا لفظ پڑھا تو آیت جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں کون کون سے نشانی حصی اور مانوی یعنی کائنات میں غور و فکر جتنی بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو وحی الہی آسمان سے اترتی ہے اس سے بھی تو وہ ہر طرف سے غزہ پاتا ہے اور پھر اس سے غزہ پا کر وہ کارامت بنتا ہے فائدہ مند ہوتا ہے حراؤن اپنا پھل دیتا ہے جو اسمبل ہے اس چیز کا کہ وہ دوسروں کے لئے انتہا درجے کا فائدہ مند ہے صرف فائدہ مند نہیں انتہا درجے کا فائدہ مند ہے کیوں اس لئے کہ فائدہ تو درخت کی ہر چیز سے ہوتا ہے جاڑ پتے اس کی لکڑی اس کے پھول اس کے لکھ ہر چیز سے فائدہ ہے لیکن کسی بھی درخت کا الٹیمیٹ فائدہ کیا ہے اور انتہائی فائدہ کیا ہے اکلوہا وہ چیز جو کھانے کے قابل ہو اکل جو ہے وہ کھانے کے قابل ایٹیبل جسے کہتے ہیں نا ایٹیبل ہوتی ہے اکل یعنی درخت اگرچہ سارے کا سارا فائدہ مند ہے لیکن خاصتار پر وہ ایٹیبل پارٹ اس کا جو ہے زیادہ فائدہ مند ہے کیونکہ پھر آگے دوبارہ دوسری چیز جس پر آپ کو مزید غور و فکر کرنا ہے وہ خجور کے فائدے ہیں کہ اس کے پھر کے اندر کیا کیا فائدے ہیں یعنی خجور جو ہے وہ کس کی سعتبار سے انسان کے لئے مفید ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ عربوں کے ہاں بعض اوقات پکانے کی کھانے کی اور کوئی چیز نہیں ہوتی تھی وہ صرف خجور کے اوپر دنوں زندہ رہتے تھے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خجور ایک مکمل غزہ ہے جو انسان کو ہر طرح کی کمزوری سے بچا کر جو ہم کہتے ہیں نا ہم بیلنس ڈائیٹ کے نام پر دنیا بھر کی علم غلم چیزیں کھا لیتے ہیں یہ بھی کھا لیں وہ بھی کھا لیں وہ بھی کھا لیں کیونکہ یہ بیلنس ڈائیٹ کر رہے ہیں ہم اپنی اور بیلنس کے نام پر ام بیلنس کرتے ہیں اگر آپ لسٹ پڑھیں نا بیلنس ڈائیٹ کی کبھی کسی بھی کتاب میں تو آپ کی غزہ میں یہ شامل ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے انہیں پوری لسٹ ہوتی اور وہ لسٹ پوری کرتے کرتے آپ اپنی صحت کا کبارہ کر لیتے ہیں حالانکہ عربوں کے ہاں آپ دیکھیں کہ بہترین جسمانی قوت کے مالک تھے لیکن وہ ساری غزہ ایک ہی درخت سے لے لیتے تھے اور وہ درخت خجور کے درخت تھا یعنی کہ نہ صرف یہ کہ ڈائٹ ہے بلکہ ایک بالنس ڈائٹ ہے اس کے اندر تو اس کا جو خجور کے اپنے فائدے ہیں پڑھا ہے میں نے یہ مزید اسے کنفرم کیا جا سکتا ہے کہ خجور کا کوئی عصہ جو ہم کھاتے وہ ویسٹ میں نہیں جاتا وہ سارے کا سارا جسم کے کسی نہ کسی حصے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے حتیٰ کہ اس کی گھٹلیاں تک جو ہیں وہ بھی بہت فائدہ مند ہے اور اجوہ خجور کا اثر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بتایا کہ وہ جادو سے بھی محفوظ رکھتی ہے صحیح حدیث میں آتا ہے کہ صبح کے وقت اگر کوئی ساتھ خجوریں اجوہ کی کھاتا ہے تو وہ جادو اور دیگر برے اثرات سے بھی محفوظ رہتا ہے اجوہ جو ہے وہ دل کی بیماری کے لیے بھی اس کی گھٹلیاں خاص طرح پر پیس کر لوگ استعمال کرتے ہیں انہیہا اس کی طبی فائدہ بھی ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے یعنی یہ بہت اس وقت ڈیٹیل بیان کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کی ان تفصیلات اور جزیات میں جائیں مراد اور مقصود یہ ہے کہ وہ انتہا درجے کا فائدہ مند ہے اب آپ دیکھیں کہ خجور نہ صرف یہ کہ غزہ ہے بلکہ علاج ہے تو مومن ایسا فائدہ مند ہوتا ہے کہ جو نہ صرف یہ کہ وہ دوسروں کے لیے خوشی کا باعث بنتا ہے بلکہ ان کے لیے شفا کا باعث بھی بنتا ہے ان کا ایسا مددگار بنتا ہے کہ جس سے ان کو شفا نصیب ہو پھر آپ دیکھیں کہ خود جو درخت ہے وہ ہر آن جو کے فائدہ مند ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب بھی درخت کے پاس جائیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ملے گا نمبر دو یہ کہ ہر حال میں فائدہ مند ہے بندہ مومن بھی ہر حال میں اب آپ دیکھیں کہ جب آپ خجور کے پاس آتے ہیں تو خجور کے درخت کا یا خجور کا آپ کو ریسپونس کیا ملتا ہے کہ وہ فائدہ مند ہے that is the response اچھا اب آپ کا ریسپونس کیا ہوتا ہے مختلف مواقع پر لوگ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کا ریسپونس کیا ہوتا ہے یا خود اپنے ساتھ آپ کا ریسپونس کیا ہوتا ہے مثلا مختلف حالات آپ کی اوپر کیا ہوتا ہے خوشی یا غمی اور غصہ شکایت اور اور کیفیات بتائیے نا جی کوئی تعریف کر رہے آپ کی کوئی تنقید کر رہے آپ پر آپ آپ طاقتور ہیں آپ کمزور ہیں آپ غریب ہیں آپ امیر ہیں یہ مختلف حالتیں ہیں نا ہماری کنڈیشنز ہیں آپ خوف میں ہیں آپ غم میں ہیں تو ان سارے مواقع پر آپ کا رد عمل کیا ہوتا ہے آپ کا رییکشن کیا ہوتا ہے سوچی اپنے بارے میں ہی میں آپ کو جائزے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا ہم واقعی بندہ مومن کی صفات پوری کرتے ہیں شجرِ طیبہ ہیں شجرِ طیبہ کا تو لفظ طیبہ جو ہے وہ خود ایک پاکیزگی اور ایک صفائی اور جو دلوں کی صفائی اور ظاہر کی اور جسمانی اور ساری ہر طرح کی نطیبِ نفس کیا ہوتا طیب کیا چیز ہوتی ہے نہ صرف یہ کہ پاک اور صاف بلکہ خوشگوار بھی آپ پڑھ چکے نا قرآن پاک میں کیا کلو من طیبات مارزقناکم تو طیب کی تعریف کیا پڑی تھی آپ نے کہ جو صاف ہو حلال ہو خوشگوار ہو تو شجرِ طیبہ جو ہے وہ خوشگوار بھی ہے اور خوشگوار جو ہے وہ اپنے مزاج میں بھی اور اپنی لک میں بھی صاف سترا اور اپنے گفتگو میں خوشگوار ہے ہم اپنے آپ کو ذرا دیکھیں ہمارا کیا حال ہے مختلف مواقع پر ہمارے ری ایکشنز کیا ہوتے ہیں غم میں غصے میں تنگی میں خوشحالی میں ریسپونس کیا ہوتا ہے بے سبرے ہو جاتے ہیں اور پروسٹریٹ ہو جاتے ہیں شکوے شکایتیں کرنے لگتے ہیں اور خاص طور پر آپ دیکھئے کہ ریسپونس کب پتہ چلتا ہے کسی کا جب کوئی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے ٹھیک ہے نا اب آپ مثلا دور سے درخت دیکھتے رہے ہیں بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ قریب بھی جائیں گے آپ پتر بھی پھینکیں گے تو وہ پھل پھینکے گا آپ کی طرح ٹھیک ہے نا یہی کرتا ہے نا درخت یہ کچھ اور کرتا ہے آپ تپتی دھوب سے جائیں تو وہ آپ کو چھاؤں دے گا یعنی شجرہ تییبہ کا ریسپونس اور ہم اپنا ریسپونس دیکھ لیں یعنی آپ درخت سے کیا توقع رکھتے ہیں کیا کرے گا وہ آپ اس سے ضرر کی کوئی توقع نہیں رکھتے کہ وہ آپ کو نقصان دے گا نقصان نہیں دے گا آپ کو بندہ مومن کون ہوتا ہے مسلم کون ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے زبان سے دوسرے محفوظ رہیں یہ اس کا ریسپونس ہوتا ہے یعنی آپ کو اس کے پاس جاتے ہو ڈر نہیں لگتا اس کے برقس ڈر کس کے پاس جاتے ہو لگتا ہے شجرہ خبیصہ کے پاس اس کو لفظ خبیص کہا قرآن پاک میں بھی کیا کہا گیا طیب کی اپوزٹ کیا کھانے کے لیے خبیص نہ کھاؤ خبیص کیا ہے ناپاک گندہ گلا سڑا جس کا ذائقہ بھی اچھا نہیں جس کی بو بھی اچھی نہیں کانٹے دار ہے ناگوار ہے غیر مطلوب ہے اب آپ دیکھیں کہ اسی زمین اسی پانی اسی ہوا اور اسی فضاء میں شجرہ طیبہ بھی پلتا ہے اور اسی پانی اور اسی زمین اور اسی ہوا فضاء میں شجرہ خبیصہ بھی پلتا ہے نعمتیں سب استعمال کر رہے ہیں ہم اللہ پاک کی مومن بھی اور منافق بھی سب اللہ کی نعمتیں کھا پی رہے ہیں ہر چیز سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن جواب میں اللہ کی شکر گزار کتنے بندے ہیں زمین پر اور بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والے کتنے لوگ ہیں تو اس میں آپ دیکھئے کہ اگر اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر کسی درخت کے بارے میں آپ کی مثلا گارڈن کے اندر یا کہیں آپ جا رہے ہیں اچھے اچھے فصلوں کے پاس بھی اگاتے ہیں نا ایسے درخت کہ جن کے اندر کانٹے ہوتے ہیں کڑوے ہوتے ہیں بد مزہ بد ذائقہ ان کے اندر سے بعض ایک سمیل بھی آ رہی تھے اگر آپ توڑیں تو ایک کڑواہٹ سی سمیل میں بھی ہوتی اگر آپ کہ گارڈن میں ایسا درخت ہو تو آپ کیا کرتے ہیں اس کو اجتسط من فوق الارد اکھاڑ کے پر پھیکتے ہیں ایسا شخص کہیں بھی قرار نہیں پاسکتا اس کو ٹھکانا نہیں مل سکتا وہ لوگوں کے دلوں میں جگہ نہیں بنا سکتا جس کے اندر شجر خبیصہ والی صفات موجود ہوں کہ آپ ہاتھ لگائیں تو کانٹے کی طرح ہے بولے تو زہر کی طرح ہے زہریلا پھل ہے اس کا چھوٹی سی بات پہ مرجھا جاتا ہے ایسے درخت جو ہوتے ہیں وہ ایور گرین نہیں ہوتے کیا ہوتا ہے وقت ہی ہوتے ہیں تو کچھ ہی عرصے کے بعد کیا ہوتا ہے موسم بدلتا ہے تو وہ گلے سڑے پڑے ہوتے ہیں اور ان میں سے سمیل بھی آنے لگتی انچائی کو نہیں جاتے نیچے 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 ادھر ادھر جڑے سے پھیل جاتی ہیں بعض وقت مالہہ من قرار اس کا کوئی ٹھکانہ ہے ہی نہیں اس کے لئے قرار ہے ہی نہیں ہا من قرار خجور کے درخت اگر اس کا پھل کچھ بھی ہو تو بھی کار آمد ہوتا ہے بہت زبردست اچار بنتا ہے اس سے جی کبھی نہیں کھایا کچھ بھی کھاتے ہیں ذرا سا پک جاتا ہے تو سک بھی کھاتے ہیں پھر جب پختہ ہوتا ہے تب بھی کھاتے ہیں فل بلوم پہ ہوتا ہے پھر جب سوک جاتا ہے چھوارے بن جاتے پھر بھی کھاتے ہیں عرب اس کو جلاتے بھی ہیں اور اسے دوا وغیرہ بھی بناتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ جب خاص طور پر ان کے ہاں کھانے کو کھجور بھی کم ہو جاتی ہے تو پھر یہ صرف کھجور نہیں کھاتے بلکہ اس کی گھٹلی چوس چوس کر یعنی تسکین اور تسلی کا باعث اس کو سمجھتے ہیں رگڑ کر لگاتے ہیں یعنی علاج بھی ہے کھجور کی گھٹلی جو ہے بہرحال یہ تو آپ جتنی بھی غور و فکر کرتے جائیں بہت سے اس کے فائدے آپ کو ملے گی کیونکہ اللہ کا یہ قائدہ ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُسُ فِي الْأَرْضِ ٹھیک ہے نا تو اب کیا ہے آپ کو ایک کرائٹیریا مل گیا ہے کہ ایسا درخت بننا ہے انشاءاللہ تعالی تو اس کے لیے ظاہر ہے ویسا ہی صبر ہر چیز کی برداشت برداشت جیسے وہ آپ کو معلوم ہے کہ عرب رگستان کا اور وہاں کا گرمی کا موسم کتنا شدید ہوتا ہے کتنا سخت ہوتا ہے کیسی کسی لو چلتی ہے کیسی کسی تپش ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود میٹھا پھل ہے زمین آپ دیکھیں سہرائی زمین ہے لیکن پھل میٹھا ہے تو ہمارے لیے بھی حالات کیسے بھی ہو کچھ بھی ہو لیکن ہمیں میٹھا رہنا ہے ٹھیک ہے مشکل ہے تو پھر ٹھیک ہے آپ وہ بن جائیے دوسرا دوسری آپشن بھی ہے اگر اس میں کوئی فائدہ ہے تو وہ بن جائیے لیکن اس کا جو پھل ہے وہ بہت میٹھا ہوتا ہے کہتے ہیں سبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے تو ایک دفعہ آپ برداشت کر جائیں پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کس قدر آپ کو فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ ایک اور آیت جو کل کی سبق میں تھی آخری آیت وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْسُوهَا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گن نہیں سکتے اب نعمتیں تو ہر جگہ پھیلی ہوئی ہیں زمین میں اور آسمان میں اور خود آپ کے اپنے وجود کی اندر ہم جب نعمتوں کی بات کرتے ہیں تو صرف قدرتی نعمتوں کی بات کرتے ہیں مثلا کھانے پینے کی چیزیں یا کچھ اور جو ظاہری نظر آتی ہیں زمین آسمان پانی ستار چاند وغیرہ لیکن آپ دیکھیں کہ اس وقت جو انڈسٹری ریولوشن کے بعد انسانوں نے جو ترقی کی اور ترہ ترہ کی سہولت کے سامان بنائے ہیں عام طور پر لوگ ان کو انسانوں کے نام پر اٹریبیوٹ کرتے ہیں یہ فلان کی ایجاد ہے یہ فلان کی ہے یہ فلان کا کارنامہ ہے یہ فلان کا کمال ہے ایسے کرتے نا حالانکہ تھوڑی دیر کے لیے رکھ کے اگر سوچیں تو بتائیں کہ کوئی بھی چیز اگر بنتی ہے مثلا یہ ٹیلی فون ہی بنتا ہے تو یہ کہاں سے بنا ہے کس چیز سے بنا ہو یہ مٹیریل اللہ نے کہاں ہی رکھا تھا نا کسی بھی شکل میں تب ہی یہ بنا اور وہ اقل بھی تو اللہ ہی نے دی تھی نا کہ جس سے یہ بنا پھر آپ دیکھیں کہ کوئی بھی آپ لے لی جی چیز اینیتنگ مجھے جب یہ پتہ چلا پہلی بار کہ یورینیوم ایٹم بوم میں استعمال ہوتی ہے اٹومک انرجی کے لیے یورینیوم چاہیے ہوتی تو پھر سچھے یورینیوم دھا تھا ایک تو وہ بھی اللہ ہی نے بنائی اور انسان نے اس کا استعمال کسی اور طرح کر لیا ہے اور اگر اللہ تعالی یہ چیزیں نہیں بناتا تو انسان کہاں سے لاتا کلی کے آیات میں ایک آئے تھی نا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے یہ وہ دعویٰ ہے جو اللہ کے سوا کوئی کاری نہیں سکتا یا اس بات کو اللہ کے سوا کسی اور کی طرف آپ منصوب ہی نہیں کر سکتے پوری ہسٹری میں کسی انسان نے یہ کلیم نہیں کیا کہ میں نے آسمان بنایا یا میں نے زمین بنائی ہے کوئی کاری نہیں سکتا یہ صرف اللہ ہی ہے جو یہ کلیم کر سکتا ہے اور پھر زمین اس نے بنائی زمین کے اندر جو کچھ بنایا انسان نے صرف اس کو ڈسکور کیا نکالا استعمال کیا اللہ ہی کی دی ہوئی اکل سے مِم مَا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ کیا اللہ کے اذن سے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے پھر آپ دیکھئے یعنی یہ تو ہے کائنات کی بات یہ جو کچھ آپ کو نظر ہے جو مشین جو کچھ بھی نظر آتا ہے بظاہر دیکھنے میں انسانوں کا بنایا وہ نظر آتا ہے لیکن یاد رکھئے اس کے پیچھے اللہ ہی کا ہاتھ ہے یہ سب کچھ انشاءاللہ نے زمین میں رکھا تھا ان چیزوں میں پوٹینشل ڈالا تھا تو انسان نے اس کو نکال لیا ڈسکور کیا صرف اور اسی طرح بہت سی چیزیں ان یہ اقل کو جب استعمال کیا تو بھی نیچر کو کاپی کیا جسے اس روز بھی بات ہو رہی تھی کہ بہت سے آرٹسٹ جو ہیں وہ جنگلوں میں نئے نئے پودے نئے نئے پھول پتے جا کے دیکھتے ہیں تاکہ اس کے مطابق وہ زیورات بنائیں یا لباس کے ڈیزائن بنائیں یا اور چیزوں کے اندر حسن پیدا کریں ابھی تو انسان نے دماغ کا ٹو پرسنٹ بھی ہارڈلی استعمال کیا پھر یہ حال ہے تو اگر سارا استعمال کرنے کے قابل اگر وہ ہو گیا تو پھر آپ دیکھیں کہ کیا ہوگا اور پھر آپ دیکھیں کہ خود ہمارے جسم کے اندر کیا کیا چیزیں کام کر رہی ہیں یہ انہوں نے لکھے بھیجا انہوں نے ایک کتاب پڑھی تھی Greatest Miracle in the World کہ ہنڈرڈ ملین ریسپٹرز ہماری آنکھ میں کام کرتے ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں ہنڈرڈ ملین ریسپٹرز تب یہ کلرز بنتے اور ہم دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں شیپس اور ہر چیز پھر اسی طرح 24,000 فائبرز ہمارے کانوں کے اندر ہوتے ہیں جو وائبریٹ کرتے ہیں تو ہمیں آواز آتی ہے پھر اسی طرح ہمارے جسم میں پانچ سو مسل کام کرتے ہیں تو ہم سٹریچ کر سکتے ہیں موو کر سکتے ہیں بھاگ سکتے ہیں چل سکتے ہیں اور پھر اوبر 200 بونز ہیں اور 7 مائلز اف نرف فائبر ہیں نرف فائبر جو ہمارے جسم کے اندر ہے 7 مائلز ہے تقریبا اور ہارٹ بیٹ جو ہے ہماری وہ 36 ملین بیٹس ہر سال ہوتی ہیں 36 ملین ٹائم کوئی چیز بیٹ کر رہی کر رہی کر رہی کر رہی صرف ایک سال کے اندر اور پھر بھی وہ کام کر سکتی ہے تھک کے ناکارہ نہیں ہو جیتے ہیں آپ کوئی مشین بناتے ہیں تو اتنی دفعہ اگر اسے کام کرنا پڑے تو پھر آپ کو اس کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے یا وہ ناکارہ ہو جاتی ہے آپ کو سکرین سیور لگانے پڑتے ہیں کیونکہ اگر آپ کی سکرین چلتی رہے تو پھر وہ کچھ عرصے کے بعد بیٹ جائے گی بیٹری بیٹ جاتی ہے آپ کی یعنی کہ مختلف چیزیں جو انسان کی بنائی ہوئی ہیں ان کو مسلسل فیول دینا پڑتا ہے ان کے اندر انرجی بھرنی پڑتی ہے تو اللہ تعالی نے فلی آٹومیٹک ہمارے اندر مختلف چیزیں رکھی ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ پمپنگ سکس ہنڈر تھاؤزن گیلنز آف بلڈ ایچ یئر تھرہو سکس ہنڈر میلز آف وینز آرٹریز آنڈ ٹیوبنگ یعنی اتنی دور تک وہ جاتا ہے سارا کچھ اور پھر یہ کہ فائیو کوارٹس آف بلڈ جو ہیں اس میں ٹونٹی ٹو ٹریلین بلڈ سیلز ہوتے ہیں اب گننے لگے تو کہاں پر بات جائے اور پھر ہر بلڈ سیل کے اندر ملینز آف مالیکیولز ہوتے ہیں اور پھر یہ کہ اس کے اندر ٹین ملین ٹائم وہ مالیکیول کے اندر پھر ایٹمز ہوتے ہیں اور پھر یہ کہ ایچ سیکنڈ ٹو ملین آف آور بلڈ سیل ڈائے ہر سیکنڈ کے اندر دو ملین سیل ہمارے جسم میں آلیڈی ختم ہو چکے ہوتے ہیں اور پھر اسی وقت دو ملین اور پیدا بھی ہوتے ہیں یہ کون کر رہا ہے کہ یعنی وہ ہر آن موت بھی ہو رہی ہے زندگی بھی ہو رہی ہے وہ صرف ہمیں نہیں زندہ کر رہا اور مار رہا بلکہ ہمارے جسم کے اندر جو بہت سے چیزیں کام کر رہی ہیں ان کو آپ دیکھیں اور ہمارا برین جو ہے وہ کائنات کا سب سے زیادہ complicated سسٹم ہے within 3 pounds are 30 billion nerve cells 2 pounds کے اندر 13 billion nerve cells ہیں 4 million pain sensitive structures ہیں 500,000 touch detectors ہیں اور پھر یہ کہ 200,000 temperature detectors ہیں اور یہ سب کچھ ہمارے برین کے اندر کام کر رہے ہیں اور اس کا سائز آپ دیکھیں کتنا چھوٹا سا اور کیا کچھ دنیا اس کے اندر سمائی ہوئی ہے تب جا کے ہم یہ مزے کر رہے ہیں چل رہے ہیں پھر رہے ہیں ہنس رہے ہیں بول رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں چک رہے ہیں ذائقے مزے یہ سب اسی کے ساتھ ہی connected ہیں ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها لیکن اس کے باوجود ہر وقت زبان پر شکوے ہی ہیں شکایتیں ہی ہیں شکر نہیں ہیں چلیے اگلا سبق سبق نمبر ایک سو اکتیس آیت پینتیس سے باون تک لیسن ون ترٹی ون آیت ترٹی فائف تو ففٹی ٹو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لفظی ترجمہ وَإِذْ قَالَ اور جب کہا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے رب جعل اے میرے رب بنا دے ہاظا البلد اس شہر کو آمناً امن والا وَجْنُبْنِ اور بچالے مجھ کو وَبَنِيَّ اور میری اولاد کو میرے بچوں کو اَنْ اس بات سے کہ نَعْبُدَ ہم عبادت کریں الْأَسْنَامِ اَسْنَامِ بُتُوں کی رَبِّه اے میرے رب اِنَّهُنَّ بے شک انہوں نے اَدْ لَلْنَ گمراہ کر دیا بھٹکا دیا کثیرن بہت سونکو مِنَ النَّاس لوگوں میں سے فَمَنْ تُجْوْا کوئی تَبِعْنِ پیروی کرے میری فَإِنَّهُ تُبِشَكْ وَو مِنِّ مُجْسَهِ وَمَنْ آسَانِ اور جو نافرمانی کرے میری فَإِنَّكَ تُبِشَكْ تُو غَفُورُ الرَّحِيم غَفُورُ الرَّحِيم ہے رَبَّنَا اے ہمارے رب اِنِّ بے شک میں نے اسکن تُو میں نے بسایا من ذریتی اپنی اولاد میں سے بِوَادِن ایک وادی میں غَيْرِ دِی زَرْعِن بَغَيْر خیتی والی غیر زرعی اِنْ دَبَيْتِكَ الْمُحَرَّم پاس تیرے گھر حرمت والے کے تیرے حرمت والے گھر کے پاس رَبَّنَا اے ہمارے رب لِيُقِيمُ السَّلَاةَ تاکہ وہ قائم کرے نماز کو فَجْعَلْ پس کر دے افْعِدَةً دِلوں کو مِنَ النَّاسِ لوگوں کی تَحْوِي مَعِلْ هُو اِلَيْهِمْ اُنْكِ طَرَفْ وَرْزُقْهُمْ اور رِزْق دے اُنْكُو مِنَ الثَّمَرَادْ فَلُو مِسِي لَعَلَّهُمْ تَاکِبُوا يَشْكُرُونَ شُكْرْ ادا کریں رَبَّنَا اے ہمارے رب اِنَّكَ تَعْلَمُ بے شک تُو جانتا ہے مَا نُخْفِ جو ہم چھپاتے ہیں وَمَا نُعْلِنُ اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں وَمَا يَخْفَ اور نہیں چھپا ہوا الَلَّلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ پَرْ مِنْ شَيْئِن کوئی چیز فِي الْأَرْدِ زمین میں وَلَا فِي السَّمَاء اور نہ آسمان میں الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لئے ہے الَّذِي وَوْزَاد جِسْنَي وَحَبَ لِي اتا کیا مجھ کو عَلَلْكِ بَرِ بُرْحَابِ بُرْحَابِ کے باوجود اسمائیل وَإِسْحَاق اسمائیل اور اِسْحَاق اِنَّ رَبِّ بے شک میرا رب لَسَمِعُ الدُّعَا الْبَتَّا سُننے والا ہے دُعَا رَبِّ جَعَلْنِي اے میرے رب بنا مجھ کو مقیم السَّلَاتِ نماز قائم کرنے والا وَمِن ذُرِّيَّتِ اور میری اولاد میں سے رَبَّنَا اے ہمارے رب وَتَقَبَّل دُعَا اور تُو قبول کر لے دُعَا رَبَّنَا اخفر لی اے ہمارے رب بخش دے مجھ کو وَلِوَالِدَيَّ اور میرے والدین کو وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور مُؤْمِنُوْا کو يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ جِسْ دِن قائم ہو حساب وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ اور نَ تُم سَمْجُو اللَّهَ کو غَافِلًا غَافِل عَمَّا اُس سے جو يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ عمل کرتے ہیں ظالم انما بے شک يُؤَخِّرُهُمْ وہ ڈھیل دے رہا ہے ان کو لِيَوْمٍ ایک دن کے لیے تَشْخَسُ پتھرہ جائیں گی فِي ہی اس میں الْعَبْصَار نگاہیں مُحْتِعِينَ تیزی سے دوڑنے والے ہوں گے مُقْنَعِ اوپر کو سر اٹھانے والے رُعُوْسِهِمْ اپنے سروں کو لَا يَرْتَدُّ نَا لَوْتَيْجِ الَيْهِمْ ان کی طرف طرفهم ان کی نگاہ وَأَفْئِدَتُهُمْ اور دل ان کے ہوا خالی وَأَنذِرِ النَّاسَ اور خبردار کیجئے لوگوں کو يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَزَابُ جب آئے گا ان کے پاس عذاب فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُ تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا رَبَّنَا اے ہمارے رب اَخْخِرْنَا مُحْلَت دے دے ہم کو الى اجل قریب قریب کی مدد تک نجب ہم جواب دیں دعوات کا تیری پکار کا وَنَتَّبِعِ الرَّسُلُ اور ہم پیروی کریں رسولوں کی اَوَلَمْ تَكُونُ کیا نہیں تم ہو اَقْسَمْ تُم قسمیں کھائیں تم نے مِنْ قَبْلُ اس سے پہلے مَا لَكُمْ نہیں تمہارے لیے مِنْ زَوَال کوئی زَوَال وَسَكَنْتُمْ اور ٹھہرے رہے تم فِی مَسَاقِنِ اللَّذِينَ ان لوگوں کے گھروں میں جنہوں نے ظلم و ظلم کیا انفسهم اپنی جانوں پر وَتَبَيَّنَ لَكُمْ اور واضح ہو گیا تمہارے لیے کئی فَفَعَلْنَا بِهِمْ کس طرح سلوک کیا ہم نے ان کے ساتھ وَدَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ اور بیان کر دیں ہم نے تمہارے لیے مثالیں وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ اور تحقیق انہوں نے چال چلی اپنی چال وَإِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ اور اللہ کے پاس ہے ان کی چال وَإِنْكَانَ مَكْرُهُمْ اور اگرچہ تھی ان کی چالیں لِتَزُولَ کہ ٹل جائیں مِنْهُ الْجِبَالِ اس سے پہاڑ فَلَا تَحْسَ بَنَّ پس نہ تم سمجھو اللہ اللہ تعالیٰ کو مُخْلِفَ وَعْدِهِ خِلاف کرنے والا اپنے وعدے کو رسولہ اپنے رسولوں سے ان اللہ بشک اللہ تعالیٰ عزیز زبردست ہے ذُنْتِقَام انتقام لینے والا ہے یومہ جس دن تُبَدْدَلُ الْأَرْدُ بدل دی جائے گی زمین غیر الْأَرْدِ سوائے اس زمین کے وَسَّمَاوَاتُ اور آسمان وَبَرَزُو اور وہ سامنے آ جائیں گے بے نقاب ہو جائیں گے لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ اللہ کے لیے جو اکیلا ہے زبردست ہے وَتَرَ الْمُجْرِمِينَ اور تم دیکھو گے مجرموں کو یومہ ازن اس دن مُقَرَّنِينَ جَكْرے ہوئے ہوں گے فِي الْأَسْفَاد بیڑیوں میں زنجیروں میں سرابیلہم لباس ان کے من قطرانن تارکول کے ہوں گے وَتَغْشَ اور دھامپے ہوئے ہوں گے وَجُوحَهُم ان کے چہروں کو اَنَّار آگ لِيَجْزِيَ اللَّهُ تاکہ جزا دے اللہ کُلَّ نَفْسٍ ہر شخص کو مَا کَسَبَت جو اس نے کمائی کی اِنَّ اللَّهَ بِشَكْ اللَّهُ تَعْلَى سَرِيُّ الْحِسَاب جلد لینے والا ہے حساب ہادا یہ بَلَاغُنْ مہچانا ہے لِنَّاسِ لوگوں کے لیے وَلِيُنْذَرُوا بِهُ اور تاکہ وہ خبردار کیے جائیں ساتھ اس کے وَلِيَعْلَمُ اَقَلْ بَالِيُعْ پہلے اس کی تلاحلی ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاہِيمُ اور یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کیا کہا تھا رَبِّ اَيْمِرِ رَبِّ اِجْعَلْ بَنَا دَيْ کس کو حَادَ الْبَلَدَ اس شہر کو یعنی مکہ کے شہر کو بلد الحرام کو آمِنَنْ اَمَنْ وَالَا آمِنْ اسم فائل ہے وَجْنُبْنِ اور دور رکھ مجھ کو جیم نون بے جمبن دو مانے ہیں پہلو سائیڈ اور دور کرنا بچانا اور جنبہ کمانا ہوتا ہے دور کر کے کسی مصیبت سے بچانا وَجْنُبْنِ اور بچالے مجھ کو دور کر دے مجھ کو وَبَنِيَّ اور میرے بچوں کو اَنْ اس بات سے کہ نَعْبُدَ ہم عبادت کریں الْأَسْنَامْ بُتوں کی سنم کی جمع مجھے اور میرے بچوں کو میری اولاد کو بُتوں کی بندگی سے بچا کے رکھنا دور کرنا یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے کب کہی تھی کہاں کہی تھی اس کے بارے میں امام بخاری نے ابن عباد سے ایک حدیث روایت کی ہے حدیث طویل ہے اور اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 99 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم کو حضرت حاجرہ کے بطن سے ایک بیٹا عطا کیا حضرت حاجرہ سے جس کا نام اسماعیل رکھا گیا حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے دودھ پیتے بچے یعنی ابھی اتنی عمر تھی ان کی کہ وہ دودھ پیتے شیر خار تھے اور اس کی والدہ کو یعنی حاجرہ کو لے کر اس مقام پہ آئے جہاں اب مکہ آباد ہے وہاں پانی بلکل نایاب تھا آپ نے اسماعیل اور ان کی والدہ کو وہاں ٹھہرایا اور خجوروں کا ایک تھیلہ اور پانی کا ایک مشکیزہ ان کے پاس رکھا اور وہاں سے چل دیئے حضرت حاجرہ پیچھے دوڑی اور عرص کی اے ابراہیم آپ ہمیں اس اجار وادی میں چھوڑ کر خود کہاں جا رہے ہیں انہوں نے یہ بات بار بار دہرائی لیکن ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کے نہ دیکھا حضرت حاجرہ نے پوچھا اَا اللہُ اَمَرَكَ بِحَذَا کیا اللہ نے تمہیں اس بات کو حکم دیا یہ کچھ اور کو جانتی تھی کہ جہاں اللہ کا حکم آجائے وہاں وہ پھر ادھر ادھر نہیں دیکھتے حنیفہ مسلمہ آپ نے فرمایا ہاں حضرت حاجرہ نے بہت اتمنان سے کہا اِذَنْ لَا يُدَيِّعُنَا تب وہ ہمیں ہرگز زائع نہ کرے گا پھر وہ واپس اپنے بیٹے کے پاس آگئیں ابراہیم علیہ السلام انہیں چھوڑ کر پہاڑ کی ایک چوٹی پہ پہنچے جہاں حضرت حاجرہ آپ کو دیکھ نہیں سکتی تھی وہاں قبلہ روح ہو کر کھڑے ہوئے اور یہ دعا مانگی جس کا ذکر ان آیات میں آئے گا کہ اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے بچانا اور اس کے بعد آگے بھی دعا کا سلسلہ چلے گا حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل کو دودھ پلاتی رہی یہاں تک کے پانی اور کجوریں ختم ہو گئیں خود بھی پیاسی تھی بچہ بھی بہت پیاسا ہو گیا ان سے یہ منظر دیکھا نہ جاتا تھا پاس ہی صفحہ کی پہاڑی تھی اس خیال سے اوپر چڑھیں کہ شاید اس کے دوسری طرف کوئی آدمی ہو کوئی انسان ہو کوئی نظر نہ آیا پھر بچے کی فکر لاہے کوئی نیچے اتر آئیں پھر دوسری پہاڑی یعنی مروہ کی طرف چل دیں شاید وہاں کوئی آدمی نظر آئے اس سے چند گھونٹ پانی لے جائے اور اسی تجسس میں دونوں طرف پہاڑیوں پہ بار بار آتی جاتی رہیں ابن عباس نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی وجہ سے لوگ صفحہ اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں یعنی حاجرہ کی پیروی میں جب وہ آخری مرتبہ مروہ پر پہنچیں تو آپ کو ایک آواز سنائی دی آپ ہمتن گوش ہو گئیں فرشتہ نے اپنا پر زمین پہ مارا وہاں سے پانی اُبل پڑا فوراں وہاں پہنچیں اور اس کے اردگرد ایک حد بنا دی مشکیزوں کو پانی سے بھر لیا لیکن وہ پانی باقی رہا یعنی چلتا رہا حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ام اسماعیل پہ رحم کرے اگر وہ زمزم کو یوں ہی چھوڑ دیتی تو زمزم ایک چشمہ جاری ہوتا یعنی ایک جگہ نہ روکا رہتا بلکہ وہ بہنے لگ جاتا تو انہوں نے کیا کیا روک دیا ایک جگہ نا اس کو اس در سے روکا ہوگا کہ پھر یہ کہیں پھیل کے سوک نہ جائے چنانچہ آپ نے چشمے سے پانی پیا اور بچے کو بھی دودھ پلایا فرشتے نے انہیں کہا تم نہ درو یہ اللہ کا گھر ہے یعنی یہاں اللہ کا گھر ہے تیرا یہ بیٹا اور اس کا باپ اس جگہ کی تعمیر کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو کبھی زائع نہ کرے گا تو یہ ہے وہ موقع یہ تفصیلی حدیث ہے لیکن اس میں صرف آپ کو خلاصہ بتایا گیا تاکہ آنے والی آیات آپ اچھی طرح سمجھ جائیں اس پس منظر میں تو اس موقع پر جب وہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ کر واپس جا رہے تھے تو انہوں نے یہ دعا مانگی کہ یا رب اس شہر کو تو پر امن بنا دینا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے امن کی بہت ضرورت ہے آج جبکہ دنیا میں ہر طرف بدمنی پھیل گئی ہے اور انسان کے لیے پرسکون طریقے سے کہیں بھی کسی بھی حصے میں رہنا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے ہر طرف ایک خوف و حراس کا عالم ہے تو یہ چیز خود انسانوں کے لیے نقصان دے ہے زمین فساد سے بھر گئی ہے اور مسلمانوں کے لیے کرنے کا کام کیا ہے کہ وہ اس زمین پر امن کی کوششیں کریں اور امن کی کوشش اسی وقت ہو سکتی ہے جب یہ امن خود اپنی ذات کے اندر قائم ہو اپنے گھر کے اندر ہم امن قائم کریں اپنی زبان کو پر امن بنائیں اپنے ہاتھوں کو اور اپنے رویوں کو جب ہماری ذاتی زندگیوں میں پر امن رویہ آئیں گے تو انشاءاللہ معاشروں کے اندر بھی امن پھیلے گا اور یہ سلسلہ گھروں سے شروع ہوگا انڈویجول سے شروع ہوگا تو انہوں نے دعا کی کہ یا رب اس شہر کو امن والی پہلی دعا دعا کا پہلا حصہ ورنہ دعا تو کہیں سے بھی شروع کر سکتے تھے یا رب میرے بچوں کب کھانا پینہ دینا کیونکہ پہلی ضرورت تو انسان کی کھانا پینہ ہوتی ہے لیکن کھانے پینے سے بھی زیادہ اہم کیا چیز ہے امن اور واقعی اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا سنی سورة علی عمران 97 میں آتا ہے ومن دخلہ کانا آمنا اللہ نے اس جگہ کو ایسا آمن والا بنایا کہ جو بھی وہاں جائے وہ آمن میں آ جاتا ہے الانکبوت 67 میں فرمایا اَوَلَمْ يَرَوْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا کیا انہوں نے دیکھا نہیں غور نہیں کرتے کہ ہم نے حرم کو آمن والی جگہ بنایا ہے فتح مکہ کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری اور مسلم کی روایت ہے اللہ نے جس روز زمین اور آسمان بنائے اسی روز اس شہر کو باہرمت قرار دیا لیکن آبادی اس کی کب شروع ہوئی جب حضرت حاجرہ وہاں پہنچی اسماعیل کے ساتھ پس قیامت تک اللہ کی عطا کی ہوئی حرمت کی وجہ سے یہ شہر باہرمت رہے گا یہاں کسی کے لئے لڑنا حلال نہیں مکہ کے شہر میں یعنی ایک آئیڈیل سٹیٹ ہے ایک آئیڈیل جگہ ہے اور یہ سمبل ہے کس بات کا کہ امت مسلمہ کو کیا حکم دیا گیا ہے امن کا قیام امن قائم کریں لیکن افسوس یہ کہ آج امت مسلمہ کے ساتھ کیا چیز لگ گئی تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جگہ کسی کے لئے لڑنا حلال نہیں یہاں کے کانٹے بھی نہ کاتے جائیں نہ یہاں کے شکار کو باہر نکالا جائے یعنی جانور کو بھی نہیں کچھ کہا جائے نہ یہاں کی گری پڑی چیز کوئی اٹھائے یعنی راستے میں اگر کسی کا کچھ گر گیا تو کسی دوسرے کو اجازت نہیں کہ وہ اٹھا لے اللہ یہ کہ اسے پہچان کرانی ہو اس کی یعنی لوگوں میں اعلان کرنا ہو نہ یہاں کی گھاس کاٹی جائے یعنی کسی بھی چیز کو نہیں مارا جائے حتی کہ گھاس بھی نہیں تو حضرت عباس نے کہا جو آپ کے چچا تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اذخر خوشبودار گھاس ہوتی ہے کہ وہ لوہاروں اور مکہ والوں کے گھروں میں کام آتی ہے آپ نے فرمایا اذخر مستثنہ ہے یعنی اذخر گھاس وہاں سے لے کے استعمال کر سکتے ہیں ورنہ کوئی بھی چیز وہاں کی کاٹنا توڑنا مارنا بگانا شکار کو درانا بگانا کسی کے ساتھ زیادتی کرنا قطن منع ہے تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی تھی اور اللہ نے یہ دعا سنی اور جو وہاں پر جاتا ہے وہ ایک امن میں آ جاتا ہے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ وہ ٹینشن فری زون ہے آپ اس قدر بے فکر ہوتے ہیں جہاں چاہیں بیٹھ جائیں جہاں چاہیں سو لیں جو چاہیں کریں فیزیکلی بھی انسان بلکل ریلاکس ہو جاتا ہے ایک طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کنٹینیو کرتی ہے ربی اے میرے رب انہنہ بے شک انہوں نے کنہوں نے اسنام نے بتوں نے ادلل نہ بہکا دیا کثیرم من الناس بہت سے لوگوں کو کیسے بتوں نے بہت سے لوگوں کو کیسے گمراہ کر دیا کیونکہ لوگ ان کی عبادت میں ایسے کھوئے ایسے مشغول ہوئے کہ ان کی آنکھوں پر پردے پڑ گئے اور اثر خالق کو پہچاننے سے رک گئے دلل کا کیا معنی ہوتا ہے راستہ کھو دینا کہ انہیں جانا چاہیے تھا اللہ تک اللہ کی معرفت اختیار کرنی چاہیی تھی اور جب انہوں نے دیکھے بت تو وہ انہی میں کھو گئے جیسے بنی اسرائیل نے مسمندر پار کرنے کے بعد ایک قوم کے پاس سے گزرے اور دیکھا کہ وہ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لئے بھی ایسے ہی اللہ بنالا جیسے ان کے پاس اللہ ہے کہ ان کے اندر ایک خاص قسم کی اٹرکشن ہوتی اسی لئے آپ دیکھیں کہ اکثر لوگ بتوں کو ڈیکوریشن پیس کی طور پر بھی استعمال کرتے ہیں اب بہت خوش ہوتے رکھ کے تو کہا کہ انہوں نے بہت سے لوگوں کا راستہ گم کر دیا ہے یہ ان میں اٹکے تو اللہ تک نہیں پہنچے رب انہنہ ادللنہ کثیرم من الناس یا رب لوگ ان میں کھو گئے بہت سے فمن تبعانی تو جو کوئی میری پیروی کرے یعنی توہید میں فانہو منی تو بے شک وہ مجھ سے ہے کیا مطلب یعنی میرے دین میں سے ہے میری ملت میں سے ہے ومن عسانی اور جو میری نافرمانی کرے اور پھر توبہ کر لے فإنک غفور الرحیم تو بے شک تو غفور الرحیم ہے یہ بات کچھ اسی طرح ہے جیسے عیسی علیہ السلام نے کہا تھا المائدہ وانیٹین میں پڑھ چکے آپ اِن تُعذِبْهُم فَإِنَّهُمْ اِبَادُكُ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ کہ اگر تو ان کو سزا دے تو تیرے بندے ہیں تو معاف کر دے تو بے شک تو زبردست ہے حکمت والا ہے تو یہاں ابراہیم علیہ السلام بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ یا رب جو نافرمانی کرے جو میرے طریقے پر نام بھی ہو تو تُو اس کو ہدایت دے تُو اس کو معاف کر دے تُو غفور الرحیم ہے تُو جو چاہے کرے جس کو چاہے معاف کرے جس کو چاہے سزا دے یہ نہیں کہا کہ یا رب اس کو سزا دینا اگر کوئی ہماری بات نہ مانے اور ہماری مخالفت کرے تو ہم اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں لیکن ابراہیم علیہ السلام کا اخلاق اور کردار آپ دیکھئے کہ انہوں نے کیا کہا کہ جو میری نافرمانی کرے تو بھی تُو غفور الرحیم ہے کیونکہ لوت علیہ السلام کی قوم پہ جب عذاب آ رہا تھا تو اس وقت بھی ابراہیم علیہ السلام نے آہوزاری کرنی شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ابراہیم اس بات کو چھوڑ دو انہو لحلیمون اووہ کہ بہت ہی بردبار متحمل اور آہیں بھرنے والے تھے دوسروں کا دکھ اور تکلیف ان سے برداشت نہیں ہو سکتی تھی ربنا اے ہمارے رب پہلے مفرد کسی غیر میں دعا مانگ رہے ہیں رب بھی اور یہاں ربنا اوروں کو بھی ساتھ شامل کر لیا انہی اسکن تو من ذریعتی بے شک میں نے بسایا ہے اپنی اولاد میں سے اسکن تو سین کاف نون سکن کس کو کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ ٹھہرنا مسکن کہتے ہیں منزل یعنی گھر کو اسکن تو من ذریعتی اپنی اولاد میں سے انہی ساری نہیں بعض کو یعنی صرف اسماعیل کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے بعد پیدا ہوئے اور وہ پلسطین کے علاقے میں بسے بواہ دن ایک وادی میں اور وادی کس کو کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان میدانی علاقہ غیر زی ذرعن غیر نہیں زی ذرعن زرات والی کچھ نہیں اگاتی کیونکہ پتریلی زمین ہے خشک سہرائی زمین ہے لہذا وہاں کچھ نہیں اگتا یارب میں نے اپنی اولاد کو یہاں لاکے بسایا ہے اندہ بیت کل محرم تیرے حرمت والے گھر کے پاس کیونکہ بیت اللہ شریف کو اللہ کے اس گھر کو کعبہ کو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے فرشتوں نے بنایا تھا اور پھر آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا تو اس لیے اگرچہ وہ اپنی اصل شکل میں موجود نہیں تھا کیونکہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد اور یہ کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو اس میں کعبہ بھی متاثر ہوا اور اس کی امارت ختم ہو چکی تھی لیکن نشان اور جگہ موجود تھی تو اس جگہ کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ یارب تیرے اس گھر کے پاس میں نے اپنی اولاد کو لا بسایا کیونکہ یہ تعمیر تو اس وقت ہوئی تھی جب اسماعیل بڑے ہوئے تھے اور ابراہیم علیہ السلام پھر واپس آئے تھے اور باپ بیٹے نے مل کے گھر تعمیر کیا تھا لیکن گھر کے جو باقی ماندہ نشان تھے اس کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں ربنا اے ہمارے رب لیقیم السلاتہ تاکہ یہ نماز قائم کریں تیرے گھر کے پاس میں نے اس لیے ان کو لاکے رکھا ہے تاکہ یہ نماز قائم کریں بلکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی مسجد کے قریب گھر لے اور کہے یارب میں نے اپنی اولاد کو اس گھر میں لاکے بسایا ہے تاکہ یہ اس مسجد میں جایا کریں اور نماز پڑھیں یعنی ایک عام مثال سے سمجھنے کے لیے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حرم میں تو ایک نماز کا ثواب ہے بھی ایک لاکے برابر تو یارب میں نے اس گھر کے پاس لاکے بسایا اپنے بچوں کو تاکہ ان کے اندر نماز کا شوق ہو یہ نماز کی پابندی کریں اور نماز حصل میں کیا ہے کیا ہے دیکھیں مجھے نماز ایسے لگتی ہے جیسے مخلوق سے الگ ہو کے اللہ کا ہونا دیکھیں جب ہم اللہ اکبر کہہ کہ ہاتھ باندھ لیتے تو پھر ہمیں اس کی بھی اجازت نہیں کہ ہم اپنے دماغ میں فالتو خیال بھرے کیا کرنا ہے ہمیں ہر ایک کو ریجیکٹ کرنا ہے کوئی خیال ہے اس کو نکالنا ہے نگاہیں کہاں کرنی دنیا کی ہر چیز سے نگاہ ہٹا لینی ہے ایک جگہ پر ایک نکتے پر صرف سجدے کی جگہ پر آپ نے دیکھنا ہے کیونکہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اگر ایک بندہ دوسری سے تیسری بار جب نماز میں نگاہیں ادھر ادھر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے اپنا مو پھیر لیتے ہیں تو نہ فالتو باتیں سوچنی ہیں نہ نگاہیں ادھر ادھر گھمانی نہ کچھ کھانا ہے نہ ہی کچھ اور طرف توجہ کرنی ہے بلکہ صرف سجدے کی جگہ پر اس لیے تاکہ فوکس رہیں یعنی مراد اس سے کیا ہے کہ پورے کے پورا انسان اللہ کی طرف یکسو ہو جائے یہ ہے نماز تو مراد اس سے یہ ہے کہ مخلوق سے کٹ کے یعنی ہر چیز سے چاہے وہ مال اور اولاد اور بچوں ہر چیز سے الگ ہو کے صرف اللہ کا ہو جائے بندہ اس وقت تو یہ نماز قائم کریں یعنی ہر چیز کو چھوڑ کے تیرے ہو جائیں نماز جو ہے وہ توحید کی سب سے بڑی علامت ہے توحید کا سب سے بڑا سبق ہے اللہ کو ایک ماننے کا کہ یارب تو ہی ہمارا الہ ہے بندگی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اسی لئے سب سے پہلا حساب بھی اسی کا ہوگا ربنا لیقیم السلات فجعل افعدتم من الناس تہوی الیہ فجعل تو تو بنا دے کر دے افعدہ فعاد کی جمع دلوں کو من الناس لوگوں کے انہیں لوگوں میں سے باز لوگوں کے دلوں کو کر دے تہوی مائل ہوں الیہم ان کی طرف تہوی کا لفظ یہ ہوا سے نکل ہوا کس کو کہتے ہیں اوپر سے نیچے گرنے جو چیز اوپر سے نیچے آتی ہے وہ کس طرح آتی ہے تیزی سے یا رب تیزی سے تو ہوا خواہش نفس کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے کیونکہ خواہش نفس کے پیچھے انسان تیزی سے بھاگتا ہے یعنی جس چیز کو آپ کا دل آجے پھر آپ فوراں آگے کوشش کرتے ہیں اس کے لئے دیر نہیں کرتے تو تہوی کا مطلب ہے شاق اور محبت سے مائل ہوں اور اس میں جلدی کا انصر بھی پایا جاتا ہے کہ یا رب ان کے دلوں کو یعنی لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے یعنی لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے اور اللہ نے بہت جلد قبیلہ جرحم کو وہاں بھیج دیا جو آکے حضرت حاجرہ کے ساتھ آباد ہوا اور مکہ کی آبادی شروع ہو گئی اسماعیل علیہ السلام نے ان سے عربی سیکھی کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی زبان تو عبرانی تھی ہیبرو تھی تو عربی انہوں نے جرحم سے سیکھی جرحم عرب قبیلہ تھا اور پھر اس کے بعد حضرت حاجرہ کا انتقال ہو گیا اسماعیل کی شادی جرحم قبیلے میں ہوئی اور پھر ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ کی وفات کے بعد بھی پلٹ کر آئے اور وہاں پھر وہ جو حج کے مناسق تھے باقی ان کا آغاز وہ قربانی اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بھی ملتا ہے یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بار بار وہاں وقتاً فوقتاً آتے بھی رہے ابراہیم علیہ السلام اب چونکہ انہیں چھوڑ کے جا رہے تھے نا تو آپ سوچیں نا ایک باپ ایسے بچے کو جو 99 یئرز کی عمر میں ملا ہو اور ابھی صرف وہ دودھ پی رہا ہو جو دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے نا وہ ماں باپ کو بہت ہی پیار ہوتے یعنی جتنی بھی دودھ پینے کی ایج ہوتی ہے نا اسے بچے کے اندر یہ خاص طرح کی معصومیت اور اٹریکشن ہوتی ہے کہ دل اس کی طرف کھچتا چلا جاتا ہے لیکن اللہ کی حکم سے وہ اس کو اتنا دور جا کے چھوڑ کے آ رہے ہیں اور چھوڑ بھی کہا رہے ہیں ان پتروں کے اندر جہاں کچھ نہیں اکتا نہ کھانے کو نہ پینے کو نہ پانی ہے نہ چاہ رہے ہیں اب آپ دیکھیں کہ وہاں پر چھوڑ رہے ہیں تب پھر دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ ایک تو یہاں آمن ہو دوسرے یہ کہ یہ تیری عبادت پر قائم رہے کیونکہ دنیا شرک سے بھری ہوئی تھی تو ہر جگہ سے کٹ کر انہوں نے لا کے ان کو وہاں آباد کیا اور پھر یہ ہے کہ اب انہیں ضرورت ہے کہ میں تو یہاں نہیں لیکن لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دینا تاکہ انہیں جو ایک باپ کی کمی ہوتی ہے یا ایک بڑے کی کمی جا ہے وہ محسوس نہ ہو اور پھر انسان کی بنیادی ضرورت کھانا پینا وَرْزُقُمْ مِنَا ثَمَرَات اور رزق دے ان کو ثمرات میں سے یعنی پھلوں میں سے اور پھلوں سے مراج صرف فل نہیں ویجیٹیبلز وغیرہ جو بھی کھانے کی چیزیں لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ تاکہ وہ شکر گزار ہوں ان نعمتوں پر جو تُو نے ان کو عطا کی یہ تیرے عبادت گزار ہوں تیرے بندے بن جائیں کیونکہ شکر صرف زبانی کلامی تھینکیو کہنے کا نام نہیں ہوتا بلکہ شکر کیا ہے منعم کے لیے وفادار بن جانا اس کا اطاعت گزار بن جانا صورت البخرا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دعا پائی جاتی ہے وَن ٹرنٹی سکس میں وَإِذْقَالَ عِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَسْتَرُّهُ الَا عَذَابِ النَّارِ اور پھر صورت القصص ففٹی سیون سے بھی پتا چلتا ہے کہ مکہ میں اگرچہ اگتا تو کچھ نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ مکہ میں پلنے والوں کو تجارت کا شوق دیا اور پھر تجارت کے سفر مشرق و مغرب کی طرف شمال و جنوب کی طرف شروع ہوئے اور ہر طرف سے سامان کھچتا چلا آتا تھا حرم کی طرف کیونکہ وہاں لوگ عبادت کے لئے بھی آتے تو تجارتی کافلے بھی خوب آتے یعنی وہ جگہ خوب آباد ہوتی گئی اور دنیا بھر سے ابہ دیکھیں کہ یہ تو جدید دور میں جب کمیونگیشن کے ذراعہ آسان ہوئے ہیں تو دنیا کے مختلف ملکوں میں کھانے پینے کی چیزیں وافر مقدار میں ملنے لگی ہیں اور ہر قسم کے پھل اور ہر موسم کے پھل ایک جگہ پر اکٹھے ہو جاتے ہیں آپ ایک ہی وقت میں عام اور اورنج جو ہے وہ خرید سکتے ہیں لیکن اس حرم میں یہ سلسلہ کئی سو سال پہلے سے چل رہا ہے بلکہ ہزاروں سال کہنا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ان کی اولاد کو اللہ نے ترہ ترہ کی نعمتوں سے نوازا یعنی اگر سارے عرب میں فقر اور کہت ہوتا بھوک ہوتی تو حرم والے ایش و عشرت کر رہے ہوتے تھے اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھی ایک تو امن تھا فَلِيَعْبُدُوا رَبَّهَا ذَلْبَيْتَ الَّذِي أَتْعَامَهُمْ مِنْ جُوهُ یہ کھاپی رہے ہوتے تھے اس گھر کی وجہ سے اور وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْف تو دو بنیادی چیزیں اللہ نے ان کو عطا کی تھی اور یہ دعا تھی ابراہیم علیہ السلام کی اپنی آنے والی نسلوں کے لیے جسے اللہ نے پورا پورا قبول کر لیا اَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْئِن رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا القصص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا یہ رزق تھا ہماری طرف سے اس انسان کی اولاد کے لیے کہ جس نے اللہ کے حکم سے اپنی محبتوں کو قربان کر کے اپنی اولاد کو ایک ایسی جگہ پر اللہ کا گھر آباد کرنے کے لیے لابس آیا تاکہ توحید پر یہ گھر آباد ہو پھر کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِن بے شک تو جانتا ہے جو ہم چھپا کے کرتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں جو ہم چھپاتے ہیں وہ بھی تجھے پتا ہے ہمارے دلوں کے حال بھی تُو جانتا ہے اور تُو ہمارے ظاہر کو بھی جانتا ہے اب آپ دیکھئے کہ ابراہیم علیہ السلام ظاہر ہے کہ اس پہاڑی پر کھڑے ہیں اتنی دور جا کے جہاں حاجرہ اور بچہ نظر نہیں آرہا تو دل کا عالم کیا ہوگا ذرا سوچیں تھوڑی در کے لیے آپ دیکھئے کہ آپ سب یہاں پر ہیں آپ کے پیرنٹس پاکستان میں ہیں یا انڈیا میں یا کہیں اور دنیا کے حصے میں ہیں یا یہ کہ آپ یہاں بچوں کو چھوڑ کے پھر خود جاتے ہیں پیچھے والوں سے ملنے کے لیے تو اس وقت دل کی حالت کیا ہوتی ہے جب آپ چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں صرف چار ہفتوں کے لیے یہ دو ہفتوں کے لیے بچوں کو ہم کیا حالت ہوتی ہر چیز دے کے جا رہے ہیں لیکن ہوتا ہے نا یہ تجربہ آپ میں سے اکثر لوگوں نے کیا ہوگا پورے بندوبست کر کے جاتے ہیں اور جدا ہوتے وقت دل کی کیفیت کیا ہوتی اور وہاں تو نہ کھانا نہ پینا ہے اور دودھ پیتا بچہ ہے اتنا چھوٹا اور کتنے عرصے بعد ملا ساری زندگی کی دعاوں سے ملا بچے تو ہر ایک کو پیارے ہوتے ہیں اور پھر یہ کہ اتنی عمر میں جا کے ملے اور پھر اس کو چھوڑنا پڑے تو دل کا عالم کیا ہوگا اور پھر یہ نہیں پتا کہ دوبارہ کب ملیں گے اور اگر دل چاہے تو ہم تو فوراں فون کر دیتے ہیں ہر سٹاپ سے جا کے فون کر لیتے ہیں جہاں جہاں جہاز اترتا ہے پلٹ پلٹ کے فون کرتے رہتے ہیں اور اب تو کہنے کوئی انٹرنیشنل فون مل گئے ہیں جو کہیں بھی آپ اپنے موبائل سے کریں کسی اور جگہ جانے کی بھی ضرورت نہیں تو اس کے باوجود ہمارے دل پیچھے اٹھ کے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا حال ہے میسیجز کرتے رہتے ہیں اور آتے رہتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں کہیں بھی آرام سے نہیں بیٹھتے ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ اس وقت ان کی کیفیت کیا ہوگی کہ اگر اداسی ہو بھی آنا چاہیں بھی تو کتنا سفر کرنا پڑتا ہے نا بھارت اس وقت وہ اپنے دل کی کیفیت کو چھپا رہے ہیں کیونکہ جب اللہ کی حکم سے کوئی کام کرتا ہے نا بندہ اور یہ جو دائیاں آتی ہیں تو اس وقت پھر انسان کس کے جا کے جا کے شکایت کرے اور کس کو جا کے اپنی کہانی سنایا اور کیوں سنایا بھلا اور کیوں شکوا کرے اور کیوں رونا دھونا کرے تو وہ کیا کرتا ہے وہ غم کے گھونٹ انسان کیونکہ انسان ہے نا انسانی جذبات ساتھ ہیں پیغمبروں کے اندر سے انسانی جذبات ختم نہیں ہوئے تھے تو ان جذبات کے ساتھ کیا کہتے ہیں یارب تو جانتا ہے جو ہمارے دلوں میں چھپا ہوا تو جو ہمارے دلوں کا حال پتا ہے ہماری کیفیات تیرے سامنے ہیں ہم اسے نہیں چھپا سکتے ہم کمزور انسان ہیں وَمَا نُعْلِن اور جو ہم ظاہر کر رہے ہیں کیونکہ بعض وقت انسان کیا کرتا ہے ایسا کوئی غم ہوتا نا تو کسی کے سامنے شو بھی نہیں کرتا دل کٹ رہا ہے اندر سے زبان پر ایک لفظ نہیں اور بہت سے جیسے لوگوں کی باتیں ادھر ادھر ہم شیئر کر لیتے فلان عمر جی یہ کہا تو یہ ہو گیا تو ادھر اب کیا ہوتا ہم کچھ غم اپنا کتھارسس کر لیتے لیکن یہاں صبر کا یہ عالم ہے کسی سے کوئی بات نہیں کہیں نہیں روایات میں ملتا کہ ابراہیم علیہ السلام واپس آ کے پھر انہی کے تذکرے کرتے رہے نہیں اپنے کام سے کام اور پھر اپنی کیفیت صرف اپنے رب کے سامنے رکھتے ہیں کیونکہ کچھ غم ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کسی سے کہہ ہی نہیں سکتے کسی سے بول ہی نہیں سکتے کسی کو بتا ہی نہیں سکتے یا کوئی آپ کی بات سمجھ بھی نہیں سکتا اگر آپ کسی کو بتائیں تو وہ آپ کو پاگل سمجھے گا تو ایسے میں یارب تو جانتا ہے انکتعلمو ما نخفی و ما نولن جو اندر ہے اور جو زبان پہ ہے یا ہمارے چہرے پہ آ جاتا ہے یا ہمارے روئیوں میں آ جاتا ہے یعنی جس کو ہم ظاہر کر دیتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہر چیز اللہ کو پتا ہے سورة علی مران کے شروع میں آتا ہے ان اللہ لا يخفى علیہ شیئن فی الارض و لا فی السما اللہ پر تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں نہ زمین میں اور نہ آسمان میں و ما يخفى علی اللہ من شیئن اور نہیں چھپی ہوئی اللہ پر کوئی بھی بات فی الارض و لا فی السما زمین میں اور نہ آسمان میں اور پھر آپ دیکھیں کہ ویسے بھی دعا مانگنے کا بہت ہی خوبصورت انداز ہے دعا کیا ہے دراصل دعا تو دراصل ایک عبادت ہے باقی تو اللہ کو ہماری ضروریات ہم سے زیادہ پتا ہے کبھی ہم نے یہ تو نہیں کہ یا رب وہ جو ہمارے جسم ایک سیکنڈ میں ٹو ملین سیل مرنے تو آپ جلدی سے اور بھی پیدا کر دینا ہم نے تو مانگا ہی نہیں کچھ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہمیں تو اپنی ضروریات بھی نہیں پتا سچ پوشے تو ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا میں مانگنا کیا چاہیے ہمیں چاہیے کیا ہم تو اتنی لیمیٹڈ دعائیں مانگتے ہیں جو کچھ ہم مانگتے ہیں اگر کسی وقت ساری چیزوں کی ڈیٹیل مکریں تو وہ ختم ہی ہو جاتی آگے سے اچھا اور کیا مانگیں مانگنا بھی نہیں آتا جانتے ہی نہیں کہ کیا مانگنا چاہیے یہ ہم کس کس چیز کے ضرورت مند ہیں وہ ہماری ضرورتیں جانتا ہے یا رب تجھے پتا ہے کہ ہمیں چاہیے کیا اور یہ جو ہم مانگنے کے ایک رسم پوری کرتے ہیں یہ تو صرف ایک اللہ سے تعلق ہے ہمارا اور وہ ہماری عبادت بھی ہے دعا کیا کہ یا کنابدو یا کناستین عبادت اور دعا جو ہم ساتھ ساتھ ہیں ورنہ اصل تو ہماری ضروریات اللہ کو پتا ہیں اور وہ بن مانگے ہماری ضروریات پوری کرتا چلا جاتا ہے ربنا انکہ تعالیم ما نخفی و ما نعلن جو ہم دل میں چھپائے ہوئے ہیں اور مو پہ لابی نہیں سکتے ڈھنگ اور سلیکہ ہی نہیں کتنی چیزیں ہوتی ہیں جو دل میں ہمارے ہوتی ہیں خواہشات مگر ہم جب کہتے ہیں اچھا ان کی دعا مانگے تو پھر وہ سوچتے ہیں اچھا کیا لفظ ہوں کبھی آپ تنہائی میں بیٹھ کے جو آپ دعا اکیلے میں مانگ رہے ہوتے ہیں اپنی زبان میں ضرور ان الفاظ پر غور کریں کہ وہ کتنے ٹوٹے پوٹے لفظ ہوتے ہیں وہ اس سارے کی نمائندگی نہیں کرتے جو اندر ہوتا ہے تو بعض وقت جو غم جو تکلیف جو دکھ جو ضرورت جو حاجت اندر ہوتی ہے وہ زبان پر ہم لا بھی نہیں سکتے اور بعض وقت دل میں کچھ ہوتا اور مو سے کچھ اور ہی نکل رہا ہوتا ہے ربنا انکتعلمو ما نخفی و ما نعلن یا اللہ تجھے تو پتا ہے جو اندر ہیں ہمارے اور جو ہم مو سے بول کے ظاہر کر رہے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں کبھی اس میں کنٹریڈکشن ہوتی اور کبھی وہ حقی ادا نہیں ہوتا اور کبھی کچھ سے کچھ تو یہ سب تجھے پتا ہے تو یہ ان کی دعا ہی کا حصہ ہے تو دعا جو ہوتی ہے وہ دراصل اللہ سے سرگوشیاں ہوتی ہیں اللہ سے ایک تعلق کا ذریعہ ہوتا ہے ورنہ بہت سے لوگ یہ بھی کہتا ہے اللہ کو تو پتا ہی ہے ہمیں کیا چاہیے تو بس وہ دے نہ ہوگا تو دے دے گا بعض کیا کہتے ہیں اچھا اتنے لوگ جو ہیں وہ تو اللہ کو جانتے مانتے ہی نہیں ان کو بھی تو مل رہا نا ہمیں بھی مل جائے گا بھئی مل جائے گا سب کو دے رہا تم مانگو یا نہ مانگو سب دے گا تم کو لیکن دعا تو محبت کا ایک اظہار ہے ایک کمیونکیشن ہے اللہ اور بندے کے درمیان اگر ہمیں ہر چیز مانگنے سے ملتی نا تو پھر تو شاید ہم کچھ بھی نہ پاسکتے وَإِن تَعُدُّنِ عَمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ تو کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سَأَلْتُمُوهُ سے مراد لازمی طور پر سوال کرنا نہیں ہے اور زبان کا سوال نہیں ہے لازمًا بلکہ زبانِ حال سے یعنی جو جو ہمارے حالات ہیں جو جو ہماری ضروریات ہیں تو اس کے مطابق ان کو پورا کرتا چلا جاتا ہے الحمدللہ اللذی وَحَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ اسمعیل وَإِسْحَاق اِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُعَاءُ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اللذی جس نے وَحَبَ لِي عَتَا کیا مجھ کو عَلَى الْكِبَرِ بُڑھاپے کی حالت میں اسمعیل اسمعیل وَإِسْحَاقَ اور اسحاق کہتے ہیں کہ اسحاق علیہ السلام ایک سو بارہ سال کی عمر میں پیدا ہوئے تھے یعنی ابراہیم علیہ السلام کی عمر ایک سو بارہ اور بعض روایات میں ہنڈرڈ ان سیونٹین کا لفظ آتا ہے کہ اس وقت ان کو بشارت ملی تھی وہ جو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارا کے ساتھ تھے اور پرشتے آئے تھے اور پھر وہ ہنس پڑھی تھی اور جو خوشخبری دی گئی تھی ان کو تو وہ اس کے بعد کا واقعہ ہے لیکن یہاں پر یہ دعا یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی اور موقع کی ہے اور اس کو یہاں جمع کر دیا گیا ہے انہی دعاؤں کے ساتھ یا پھر یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر دوبارہ واپس اسی مقام پر آئے ہو اور پھر دوبارہ یہ دعائیں مانگی ہو اور اس وقت یہ شکر ادا کر رہے ہو کہ یا رب تیرا شکر ہے تو نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور عساق جیسے بچے دیئے ان ربی لسمی الدعا بے شک میرا رب دعائیں سننے والا ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اولاد کے لیے دعا مانگتے تھے ساتھ ہی شکر کر رہے ہیں شکر ادا کرنا جو ہے وہ دراصل نیمتوں میں اضافے کا سبب ہے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ اگر تم نے شکر کیا تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا تو یہ پچھلی نیمتوں کا دعا مانگتے ہو مزید شکر بھی ادا کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک خوبصورت انداز ہے کہ جب انسان مانگے تو اللہ کا شکر ادا کرے رب جعلنی اے رب بنا دے مجھے مقیم السلاتی نماز کا پابند نماز قائم کرنے والا اب آپ دیکھئے کہ ان کو اپنے بارے میں کوئی شک تھا کہ وہ کبھی نماز نہیں پڑھیں گے لیکن بندہ مومن کبھی اپنی ذات پہ بھروسہ نہیں کرتا وہ کسی بھی نیک عمل کو اللہ کی توفیق سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کا اذن ہے اس کی دیوئی توفیق ہے تو میں کر رہا ہوں یارب تم مجھے قائم رکھنا نماز پر ومن ذریتی اور میری اولاد میں سے بھی ایک خاص بات آپ نے دیکھی کہ جو کچھ اپنے لئے مانگتے ساتھ اولاد بھی اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کے لئے اس کی اولاد سب سے بہترین کمائی ہوتی ہے سب سے پیاری چیزوں میں سے ہوتی ہے ربنا اے ہمارے رب وَتَقَبَّلْ دُعَا اور تو قبول کر لے دعا اور دعا یہاں بمانا عبادت بھی ہو سکتا ہے یارب جو بھی ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو اس کو قبول فرما ربنا اغفر لی اے میرے رب مجھے معاف کر دے وَلِوَالِدَيَّ اور میرے والدین کو وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور سارے مومنوں کو يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ جب قائم ہوگا حساب اب یہاں اپنی بخشش اور پھر والدین کی بخشش اور پھر سارے اہلِ ایمان کی بخشش مانگ رہے والدین کی بخشش ابراہیم علیہ السلام نے مانگی حالانکہ ان کے والدین نون مسلم تھے ان کو اس وقت پتا نہیں تھا سورة الطوبہ 14 میں اب پڑھ چکے ہیں وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ عِبْرَاہِمَ لِأَبِيهِ إِلَّا أَمَّعْعِدَتٍ وَعَدَهَا اِيَّا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوُّ لِلَّهِ تَبَرَّ عَمِن جب ان کو پتا چلا کہ میرا والد اللہ کا دشمن ہے تو پھر اس کے بعد انہوں نے یہ دعا نہیں دوبارہ مانگی لیکن شروع میں نہیں پتا تھا تو مانگی وَلِلْمَؤْمِنِينَ اور سب ایمان والوں کے لیے جس دن حساب قائم ہو لبسی ترجمہ جب حساب کھڑا ہو جائے تو حساب تو نہیں کھڑا ہوتا حساب دینے والے کھڑے ہوں گے یعنی حساب قائم ہو جائے حساب شروع ہو جائے آخرت میں چلی تلاوث بھی والدین کے لیے بھی اور سارے اہل ایمان کے لیے میں سوچتی ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کس قدر آزمائشیں ہیں لیکن کہیں بھی مایوسی کا انصر نظر نہیں آتا بڑھاپے میں اولاد ملی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنے سال ان کو انتظار کرنا پڑا ہوگا کتنی تاخیر انہی لیٹ ایج میں جس کو کہتے ہیں نا ہماری زندگی میں کوئی بھی چیز لیٹ ہو جائے کوئی کام ہم کس قدر بے سبر ہو جاتے ہیں کس قدر اللہ سے ناراض ہونے لگتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں وَتَّخَذَ اللَّهُ عِبْرَاہِمَ خَلِيلَ اور شَجَرَةِ تَيِّبَةِ کی بہترین مثال ہے ایک صاحبِ ایمان کی جو ایک بہترین شکل ہو سکتی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ السلام سے بھی کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آپ کے لئے اور ایمان والوں کے لئے ایک نمونہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اور کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے یعنی بندہ مومن کو جو چیز مومن بناتی ہے اس میں سب سے پہلی چیز نماز ہے حضرت برائدہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور منافقوں کے درمیان اہد نماز ہے یعنی کفر اور ایمان اور منافقت اور ایمان میں فرق نماز کا ہے جس نے نماز چھوڑ دی پس اس نے کفر کیا حضرت ابو دردہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز چھوڑ دے تو یقیناً اس کے بارے میں اللہ کا معاف کرنے کا ذمہ ختم ہو گیا ابن عمر روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی نماز اثر فوت ہو جائے گویا اس کا اہل اور مال لوٹ لیا گیا یعنی نہ اس کا گھر بچا نہ گھر والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اثر کی نماز چھوڑ دی پس اس کے آمال باطل ہو گئے گویا صلات الوستہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے چلی آگے چلتے آگے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ اور نہ تم گمان کرو اللہ کے بارے میں نہ سمجھو اللہ کو خطاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پھر آپ کے ذریعے عمومی خطاب ہے سب کے لیے اور یہاں بنیادی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کیا جا رہا ہے کہ اہل مکہ جو سلوک آپ سے کر رہے ہیں اس سلوک پر آپ دل برداشتہ نہ ہوں یاد رہے کہ صورت ابراہیم کب نازل ہوئی تھی جب مخالفت اپنے زوروں پر تھی اور اس مخالفت میں بندہ مومن کا کردار کیا ہوتا ہے وہ ساری چیزوں سے اوپر اٹھ جاتا ہے اور مخالفت اور تکلیفوں کے باوجود بھی وہ فائدہ مند ہوتا ہے تو وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا تو آپ کو تسلید دی جارہی ہے کہ آپ بالکل نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتا نہیں ہے کہ یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں غافلًا غافل فائل کے وزن پر اما اس سے جو یعمل الظالمون کر رہے ہیں ظالم جو کچھ یہ ظالم اور ظالموں سے مراد کون ہے کفارِ مکہ کفارِ مکہ آپ کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں وہ سب اللہ کو پتا ہے اللہ کی نظر میں ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے غافل ہے اللہ تعالیٰ پھر ان ظالموں کو پکڑتا کیوں نہیں کیونکہ عام طرح پر ہمارے ذن میں سوال آتا ہے کہ اگر ایک شخص ظلم کر رہا ہے اور ایک شخص ذاتی کر رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اگر ہے تو وہ ان کو پکڑے ضرور پکڑے لیکن اللہ کے پکڑنے کا بھی ایک طریقہ اور قائدہ ہے فرمائے اِنَّمَا بِشَكْ يُؤَخِّرُهُمْ وہ محلت دے رہا ہے ان کو یعنی اللہ ظالم کو فورا نہیں پکڑتا بلکہ اس کو محلت دیتا ہے یا تو وہ توبہ کر لے یا پھر خوب گناہ کر لے تاکہ ایک ہی دفعہ جب پکڑ ہو تو پھر سخص ازام لے لیو من ایک دن کے لیے اور دن سے مراد یہاں قیامت کا دن ہے کیسے ہے وہ دن تشخص فیہ الابصار پھٹی رہ جائیں گی اس میں نگاہیں تشخص شین خے صاد شخص اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے شخص لیکن ہم شخص کس کو کہتے ہیں انسان کو یعنی زندہ انسان کھلی آنکھوں والا شخص کہتے ہیں آنکھوں کا کھلا رہنا ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا یعنی پلک نہ جھپک نہ دور کی چیز کو دیکھنے کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے تو جب انسان دور کی چیز کو مسلسل دیکھتا ہے ذرا دیکھئے آپ کھڑکیوں سے باہر دیکھئے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کھلتی ہیں نا کھلتی ہیں نا صرف یہ کہ آنکھیں کھلتی ہیں بلکہ پتلیاں بھی پھیل جاتی ہیں تو نگاہوں کا یا آنکھوں کا خوب کھل جانا ایک تو یہ ہوتا ہے اس میں اور پھر اگر خوفناک چیز کو انسان دیکھ رہا ہو تو کیا ہوتا ہے پتھرا بھی جاتی ہیں پھٹ جاتی ہیں اسی لئے اس کا ترجمہ کیا کیا گیا کہ پھٹی رہ جائیں گی پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی یعنی کھلی کی کھلی رہ جائیں گی فیہی اس میں الابسار بسر کی جمع نگاہیں یعنی شدت خوف سے نگاہیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی آنکھیں بند کرنا بھول جائیں گے الانبیاء 97 میں آتا ہے وَقْتَرَ بَلْوَعَدُ الْحَقْ فَإِذَاهِيَ شَاخِصَتٌ اَبْسَارُ الَّذِينَ كَفَرُ الْقَریب آگیا سَچَّ وَعْدَا یعنی جب نامت قریب آ جائے گی تو کیا ہوگا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی یعنی خوف کے مارے دہشت کے مارے مُحْتِعِينَ مُقْنَعِ رُؤُوسِهِمْ مُحْتِعِينَ تیزی سے بھاگ رہے ہوں گے حَيْتُعِنْ حَاتَعَ اس کا روٹ ہے احتعا کہتے ہیں اسرعا کو تیز دوڑنا جلدی جانا یعنی آنکھیں کھلی ہیں اور تیزی سے بھاگ رہے ہیں یہ مطلب سورة القمر سیون میں آتا ہے يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ وہ قبروں سے اٹھیں گے كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِر ایسے لگیں گے جیسے ٹڈیاں بکھر گئی ہوں مُحْتِعِينَ إِلَى الدَّعِ پکارنے والی کی پکار کے پیچھے دوڑ رہے ہوں گے سورة المعارج 43 میں آتا ہے يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِدُونَ کہ جس دن وہ قبروں سے اٹھیں گے تو کیا ہوگا سرعان دوڑ شروع ہو جائے گی بھاگنے لگیں گے یعنی خوف سے ایسا حال ہوگا کہ دوڑنا شروع کر دیں گے عام طرح پر آپ دیکھیں کہ جب لوگوں کو کوئی خوف آتا ہے مثلا کہیں کوئی دھماکہ ہو یا کہیں کوئی ڈرنے والی چیز ہو تو پہلا ریاکشن کیا ہوتا ہے انسان دوڑنا شروع کر دیتا ہے تو قبروں سے جب اٹھیں گے اور دیکھیں گے قیامت کا منظر دوڑ لگا دیں گے سورت قاب 44 میں آتا ہے یوم تشقق الارض جس دن زمین پھڑ جائے گی انہم ان سے سراءن تیزی سے ذالک حشرن علینا یسیر یہ اکٹھا کرنا ہمارے لئے بہت آسان ہے تو یہاں بھی کیا ہے محتعینہ تیزی سے بھاگ رہے ہوں گے مقنعی مقنع مفعل کے وزن پر قافنون عین قنع قنات بیسی سے قنعن کہتے ہیں اٹھانے کو اقنع رأسہ کا مطلب ہوتا ہے سر اٹھانا دور کی چیز دیکھنے کے لئے اور دور تک دوڑنے کے لئے سر اٹھانا لازمی ہوتا ہے اگر آپ نے کبھی اولیمپکس میں کھلاڑیوں کو دوڑتے ہوئے دیکھا اور رنرز کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو آپ دیکھیں کہ سر اوپر ہوتے ہیں کوئی شخص نیچے سر کر کے نہیں بھاگ سکتا اگر کوئی ایسے بھاگے تو موں کے بل گرے گا تو یہاں وہ پورا نقشہ کھینچے جا رہا ہے یعنی کتنا زبردست پکچرائز کیا جا رہا ہے کہ خوف کے مارے آنکھیں کھلی ہیں سار اٹھے ہوئے ہیں اور تیزی سے دوڑ رہے ہیں یعنی کبروں سے اٹھتے ہی ان کا حال یہ ہو جائے گا کیونکہ وہ تو مانتے ہی نہیں تھے نا یعنی آخرت کو اس دن کو حساب کتاب کو یعنی انکسپیکٹڈ ہوگا ان کے لیے تو جو چیز انکسپیکٹڈ ہو ایک حادثہ ہو یا دھماکہ ہو تو کسی بھی فائٹ یا فرائٹ کے وقت انسان کی یہ کیفیت ہوتی ہے یا پھر فلائٹ کے وقت ہوتی محتعین مقنئی رؤوسہم تیزی سے دوڑتے ہوئے سر اٹھائے ہوئے لا یرتد الیہم طرفہم نہیں لوٹے گی ان کی طرف ان کی آنکھ ان کی پلکیں بھی نہیں جھپکیں گی آنکھیں نہیں بند کریں گے کیونکہ جب زیادہ خوف ہوتا تو انسان انسان کی آنکھیں جیسے پتھرا جاتی ہیں وہ آنکھیں بند کرنا بھی بھول جاتا ہے آنکھیں بھی بند نہ کر سکیں گے لا یرتد الیہم طرفہم و افئدتہم ہوا اور ان کے دل خالی ہو جائیں گے افئدہ فعاد کی جمع ہے ہوا خالی چیز کو کہتے ہیں زمین اور آسمان کے درمیان کی جگہ کے لیے ہوا کا لفظ استعمال ہوتا ہے ائر تو دل کیوں خالی ہوں گے جب خوف اپنی شدت کو پہنچ جاتا ہے خوف اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو ایسا رکھتا ہے جسے دل باہر آنے لگا ہے یعنی دل کے اندر کوئی چیز نہیں اس وقت رہتی یعنی جہاں خوف کی کیفیت ساری کیفیات پہ بھری ہوتی ہے جب آپ خوف میں ہوتے ہیں تو آپ کو نہ کوئی غم رہتا ہے نہ ہی آپ کو پھر کوئی بات یاد رہتی ہے بلکہ خوف اس کو پریویل کر لیتا ہے یعنی چھا جاتا ہے اوپر مثلاً اگر عام ایک نارمل دن میں تو ہمارے دل میں کبھی کچھ ہا رہا ہے کبھی کچھ جا رہا ہے کبھی غم کی کیفیت کبھی خوش ہو گئے کبھی کسی کا خیال آ گیا کبھی کوئی بات یاد آ گئی کبھی کوئی سنی ہوئی چیز کبھی کوئی دیکھی ہوئی چیز کبھی کسی کی کہی ہوئی کوئی پڑھی ہوئی ایسے ہوتا نا دلی دل میں آپ کبھی کچھ کر رہے تھے کبھی کچھ کبھی کچھ اگر خدا نہ خاصتہ کسی وقت آپ ڈرنے لگیں تو کیا ہوتا ہے کچھ اور سوچ سکتے ہیں سب بھگ سے اڑ جاتا ہے دماغ کا بار نہیں اندر ہوا ہے دل خالی ہو جاتا ہے جسے شاک لگتا ہے نا انسان کو تو سن ہو جاتا ہے یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اس وقت لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی کہ نہ وہ کچھ سن سکیں گے نہ وہ کچھ سمجھ سکیں گے انہیں یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ جا کدھر رہے ہیں ابھی ریسنٹلی جو مناہ میں سٹیمپیڈ ہوئی ہے اور لوگوں کو یہ نہیں پتا چلا وہ کس چیز پر چڑھ رہے ہیں کس پر دوڑ رہے ہیں کون مر رہے ہیں کون چیر رہے ہیں سٹیمپیڈ میں عام طرح پر لوگ اسی لئے ہلاک ہوتے ہیں نا کہ ایک خوف کی کیفیت ہوتی ہے اور اس خوف میں لوگ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں جب بھاگتے ہیں تو انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ان کا پاؤں کہاں پڑھ رہے ہیں وہ کس ڈریکشن کو جا رہے ہیں وہ ایک طرف بھاگ رہا ہے ادھر سے بھاگ رہا ہے وہ اس کو ٹکر مار رہا ہے وہ اس کو کوئی گر رہا ہے کوئی پڑھ رہا ہے کوئی اوپر چڑھ رہا ہے تو اس میں ہلاکتیں ہوتی ہیں یعنی اگر اچانک کئی سے ساپ نکل آئے تو کیا کیفیت ہوگی کوئی دیکھے گا کہ میں کس کی طرف بھاگ رہا ہوں کہاں بھاگ رہا ہوں سر پر دوڑنا انسان شروع کر دیتا ہے تو قیامت کے دن جب لوگ قبروں سے باہر نکلیں گے تو ان کی کیفیت کچھ اسی طرح ہوگی ایسا خوف اور دہشت اور وحشت ہوگی کہ اس وقت لوگوں کی نگاہیں پھٹی ہوئی ان کے سر اوپر اٹھے ہوئے پل کے جھپک نہ بھول جائیں گے دل ہوا خالی اور تیزی سے بھاگ رہے ہوں گے کس طرف جہاں سے آواز آ رہی ہوگی جس طرف انہیں بلائے جا رہا ہوگا سورة طاہہ وان زیلو اٹھ میں آتا ہے یوم اذن یتبعون الدعی لا اوجلہ جس دن پیروی کریں گے پیچھے چلیں گے پکارنے والے کے یعنی جسور پھونک رہے ہوں گے سب لوگ خود بخود ادھر دوڑنا شروع ہو جائیں گے لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھاگ جائیں گے اور کوئی نہیں ہمیں پکڑ سکتا اور شاید کہیں چھپ جائیں گے نہیں نہ کوئی چھپ سکے گا نہ بھاگ سکے گا سب لوگ ایک ہی آواز کو فالو کر رہے ہوں گے یوم اذن یتبعون الدعی لا اوجلہ کوئی دردر نہیں ہو سکے گا وخشعات الاسوات للرحمن فلا تسمعو اللہ ہمسا ساری آوازیں دب جائیں گی اور تم صرف ایک ہمس سنو گے جیسے ایک ہمنگ سی ہوتی ہے بس صرف وہ بھاگنے کی ایک یا سانسوں کی ایک آواز ہوگی اس کے علاوہ کچھ بھی نہ سوچ رہا ہوگا وَأَنْذِرِ النَّاس اور ڈھراؤ لوگوں کو خبردار کرو لوگوں کو يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ جس دن آئے گا ان کے پاس عذاب یعنی موت کا دن فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اور ظلم سے مراد یہاں کیا ظلم ہے کفر شرک گناہ معصیت اللہ کی نافرمانی بہت بڑا ظلم ہے اللہ کی بات نہ ماننا کیا کہیں گے رَبَّنَا اے ہمارے رب اَخْخِرْنَا ہمیں محلت دے تاخیر کر پوسپون کر دے الَا أَجَلٍ قَرِيب قَرِيب کی مدد تک تھوڑی دیر اور مل جائے ہمیں جب لوگ عذاب دیکھیں گے اور پھر یہاں صرف قیامت کا دن ہی نہیں مہت کا دن بھی ہے مجرم لوگ غلط کاموں میں مبتلا لوگ جب موت کو آتا دیکھتے ہیں تو وہ کیا تمنا کرتے ہیں کہ تھوڑا وقت اور مل جائے اب ہم توبہ کر لیں اَخْخِرْنَا دعوت اب تک قبول کرتے رہے اب اسے چھوڑ کے تیری دعوت قبول کر لیں وَنَتَّبِعِ الرُّسُلْ اور ہم رسولوں کی پیروی کر لیں رسولوں کی بات مان لیں صورت منافقون میں بھی آتا ہے کہ انسان جب مرنے لگتا ہے تو اس وقت کیا کہتا ہے لَوْ لَا أَخْرْتَنِي اِلَا أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَوَ أَكُمْ مِنَ السَّالِحِينَ یارب تُو نے مجھے تھوڑی سی محلت اور کیوں نہ دے دی کہ میں صدقہ تو کر لیتا اور میں نیک تو بن جاتا ابھی تو میں انتظار کر رہا تھا کہاں بڑا ہوں گا تو پھر میں نیک بنوں گا میرے بڑھاپے سے پہلے جوانی میں ہی موت آگئے کیونکہ اکثریت ہماری یہی سمجھتی ہے کہ ابھی تو جوانی ہے کھیلنے کودنے کے دن ہے اور جب بڑھاپا آئے گا پھر سب چھوڑ کے پھر نیک پاک ہو جائیں گے اور اگر موت اس سے پہلے آگئی تو اور پھر اگر جوانی میں توفیق نہیں ہوئی تو کس کے پاس گارنٹی کے بڑھاپے میں دل بدل جائے گا جو دل آج دنیا میں اٹکا ہوا ہے اسے کیا چیز کیونکہ دو چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ایک زندگی کی حرص یعنی جو جو انسان بوڑا ہوتا ہے تو تو زندگی کی حرص بڑھتی ہے اور مال کی محبت بڑھتی ہے تو دینے کی بجاہ انسان اور سمیٹنے لگتا ہے انسیکیور فیل کرتا ہے نا کہ میں دوسروں پر ڈپینڈنٹ نہ ہو جاؤں لہذا ہر چیز وہ اپنے لئے جمع کر کر کے رکھتا ہے تو اس وقت انسان کیا کہے گا فأصدق وأکم من الصالحین کہ ابھی تو میں ذرا صدقہ کرلوں اور میں ذرا نیک بن جاؤں لیکن اللہ تعالی کیا فرمائیں گے لَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا اللہ کسی کو بھی محلت نہیں دے گا جب اس کا مقرر وقت آ جائے گا تو اجل کیا ہوتی ہے مقرر وقت یعنی موت سورة مؤمنون 99 اور 100 آیت میں آتا ہے حَتَّى اِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّرْ جِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتَ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے قَالَ رَبِّرْ جِعُونِ یا اللہ مجھے واپس بھیج مجھے تھوڑا وقت اور چاہیے شاید کہ میں نیک کام کرلوں اس دنیا میں بھیج جسے میں چھوڑ کے آیا ہوں اب میں اچھا بنوں گا نیک بنوں گا اور آپ دیکھیں کہ ہم ساری زندگی تو یہی کرتے رہتے ہیں اپنے ساتھ اچھا یہ کام ہو جائے تو پھر میں یہ کروں گا اور سب سے زیادہ پوسپون کس کو کرتے ہیں نیکی کے کام کو ابھی تو میری یہ مجبوری ہے اس لئے میں دین کا کام نہیں کر سکتا ابھی یہ ہے میں ابھی نہیں پڑھ سکتا ابھی میرے پس دین کا سیکھنے کا وقت نہیں ہے ابھی یہ اور یہ اور یہ اور یہ مسروفیات ہیں آپ دیکھیں کہ فراغت کب ہوتی ہے ہر آنے والے دور پچھلے دور سے اور زیادہ مسروفیات لے کر آتا ہے ان کاموں کے لئے تو وقت نکالنا پڑتا ہے جیسے ہم اپنے کھانے پینے کے لئے وقت نکالتے ہیں مہرحال موت کے وقت وہ کیا کہیں گے اب ہم رسول کی پیروی ضرور کریں گے کیا تم وہی لوگ نہیں جو قسمیں کھایا کرتے تھے یعنی موت سے پہلے تو تمہارے بڑے بڑے دعوے تھے لمبی لمبی امیدیں تھی تمہاری اور تم نے بڑی بڑی پلاننگ کر رکھی تھی کس بات کی کہ نہیں تمہارے لئے کوئی زوال زوال کس کو کہتے ہیں زائی وعولام اس کا روٹ ہے کسی چیز کا اپنا صحیح رخ چھوڑ کے ایک طرف ڈھل جانا جسے سورج کو روز زوال ہوتا ہے زوال کا وقت یعنی جب بالکل وہ نکتہ اروج پہ پہنچتا ہے تو اس کے بعد نیچے اترنا شروع ہوتا ہے نکتہ اروج سے نیچے آنا زوال کس کو کہتے ہیں نکتہ اروج سے نیچے آنا ہائیس پوائنٹ سے نیچے آنا یعنی نیچے کو ڈھلکنا اور مراد اس سے کیا ہے دنیا کی دولت اور جاہو جلال اور مرتبہ اور سٹیٹس اور رتبہ ان چیزوں کا کم ہونا یعنی تم اب تو یہ کہہ رہے ہو کہ ہمیں وقت ملے تو ہم جا کے اچھے کام کریں گے لیکن جب تم دنیا میں تھے تو اس وقت تو تم نے ان سالوں کی کچھ اور پلاننگ کی ہوئی تھی اور تم سمجھتے تھے کہ تمہیں کبھی یہاں سے جانا ہی نہیں تم تو اس طرح رہ رہے تھے دنیا میں مالکم ان زوال اب اس کو آپ یوں سمجھے نا کہ جیسے ایک انسان دنیا میں جیتا اور اس کی لمبی لمبی امیدیں ہوتی ہیں ہم اپنی پلاننگ کرتے نا 5 year plan 10 years plan اتنا 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 اور یہاں تو بہت figures میں plans ہوتے ہیں کہ مجھے 50 years میں یہ کرنا اور 50 years میں میری صحت اتنی ہونی چاہیے اس کے لئے وہ ابھی سے پلاننگ کرتے ہیں کہ مجھے یہ اور یہ کھانا چاہیے یہ اور یہ نہیں کھانا چاہیے اتنا اور اتنا fit ہونا چاہیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ جب میں 50 years میں پہنچ کے یہ کرنے کے قابل ہوں تو میرے جسم ساتھ نہ دے وغیرہ وغیرہ نہیں all over planning کر رہے ہوتے ہیں ہر طرح کی اچھا اب اگر کسی نے 50 years تک کی planning کی ہوئی مثلا کہ میں اتنا امیر ہو چکا ہوں گا اتنا مال کم آ چکا ہوں گا یہاں یہاں تک میں یہ اور یہ achieve کر لوں گا اپنے goals اور موت اس کی آ جاتی ہے مثلا 40 years میں تو وہ 10 years کی planning اس کی دھری کی دھری رہ گئی جو اس نے قسمیں کھا کے پکی planning کر رکھی تھی جس میں وہ ادھر ادھر سے کچھ بھی ڈھیل دینے کو تیار نہیں تھا اب وہ کہتا ہے موت کے وقت یارم مجھے اب تو واپس بیٹا کہ میں نیک کام کروں اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہاری planning میں تو نیک کام کرنا کہیں تھا ہی نہیں وہ جو تم نے 50 years کے goals رکھے ہوئے تھے وہ تو تھے ہی نہیں کہیں نیکی شیکی کے وہ تو تم واپس جاؤ گے تو پھر کیا کرو گے وہ جو حرسی نا تمہاری اگلے دس سالہ planning پوری کرو تم وہی کرو گے نیکی نہیں کرو گے تم گناہوں سے توبہ نہیں کرو گے اسی کیفیت کا نام ہے اَوَا لَمْ تَكُونُوْ اَقْسَمْ تُمْ کیا تم وہی نہیں جو قسمیں کھا کے کہتے تھے قسمیں کھایا کرتے تھے قسم کس چیز پر کھائی جاتے تھے قسم کیا ہوتی تاقیدی بات پکی باتیں کہ میں یہ ضرور کروں گا اور اس طرح کرتے تھے گویا مَالَكُمْ مِنْ زَوَال کہ دنیا سے کہیں جانا ہی نہیں تمہیں کبھی زوال ہونے ہی نہیں تم سے یہ سب کچھ کہیں کھوئے گا ہی نہیں یہ سب تمہارے اپنے ہاتھ میں ہیں یعنی ہم سب اگر سوچیں تو ہم سب کی planning کیا ہے کچھ لوگ بہت ہی accurate اور بہت ہی زبردست طریقے سے اپنی planning کر کے رکھتے ہیں بہت facts اور figures کے ساتھ کچھ لوگ کی ایسی dreams ہی ہوتی ہیں کچھ کی تمنایں اور خواہشات ہی ہوتی ہیں اچھ اب میں پہلے یہ کروں گا پھر یہ ہوگا پھر اس کے اس کے بعد یہ ہوگا لیکن اس ساری planning میں اللہ کی رضا کے کام کرنے کے لیے کیا کیا سوچا ہوا کہ کیا کیا کروں گا وہ planning کہاں ہے آپ اپنے لیے ہی سوچیں مثلا ابھی تو زور زبردستی پکڑ دھکڑ کے رکھا ہوا نا کہ 2006 کے انڈ تک آپ نے قرآن پڑھنا ہے یہ تو خود تھوڑی کیا آپ نے planning یہ تو کسی نے آپ کے لیے کر دی اور آپ کو اب مجبوراً اس کی پابندی کرنے پڑھ رہی ہے جس دن موقع ملے بھاگ نکلے لیکن what next آگے کی کیا planning ہے اب آپ دیکھیں کہ اگلی planning مبھوم سی confusion میں ہے کوئی واضح planning نہیں سچ بولا کریں کچھ نہیں پتا اس کے بعد کیا کرنا ہے بس جو ہوگا وہ ہو جائے گا کر ہی لیں گے نا ہو جائے گا دنیا کے لیے تو ہاں یہ اتنے سال کے لیے گھر لیا ہے اتنی قسطیں پے کرنی ہے اس سال تک اس کو چھڑا لینا ہے اتنا اتنا کمانا ہے یہ یہ بنانا ہے بچوں تک کے لیے اگلی نسلوں کی planning کر کے رکھی ہوئی ہے اس بچے کے لیے یہ کرنا ہے اس کے لیے وہ کرنا ہے اس کے لیے کرنا ہے ابھی مجھے اتنا کام کرنا ہے اتنے گھنٹے اتنا کمانا ہے تاکہ میں یہ اور یہ کر سکوں یعنی دنیا کے لیے پھر بھی ہماری کچھ نہ کچھ planning ہے کہ اس سال میں فلان کی شادی کر دیں گے اس سال میں فلانا گھر بن جائے گے اس سال کی بغیرہ بغیرہ اتنا اتنا business اتنا پیسے کمالیں گے سب کچھ ہے لیکن دین کے کام کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے کیا planning ہے اور پھر سب سے بڑی بات تب یہ اس صورت کے آخر کا جو message ہے اس کے لیے اپنے سے کچھ ہے کیا planning ہے چلیے لیکن اس وقت تو ہم سب اس طرح دنیا میں رہ رہے ہیں گویا ہم نے نہیں جانا ساری planning دنیا کی آخرت کی کوئی planning نہیں ہے وَسَكَنْ تُمْ فِي مَسَاکِنْ اور تم رہے گھروں میں مساکن مسکن کی جمعہ ہے ٹھہرنے اور رہنے کا مقام اسم ظرف ہے بیسیکلی اور ٹھہرے رہے یا یوں کہہ یہ بستے رہے اور تم رہتے رہے یا بستے رہے مساکن میں گھروں میں اللذین ظلمو ان کے جنہوں نے ظلم کیا یعنی پچھلی اقوام کے جانے کے بعد تم اسی زمین پہ بستے رہے ظلمو انفسہم جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا تھا یعنی دنیا سے برے انجام کے ساتھ واپس پلٹے وَتَبَيَّنَ لَكُمْ اور واضح ہو گیا تمہارے لیے کئی فَفَعَلْنَا بِهِمْ کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا تمہیں سب پتہ چل گیا وَدَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالِ اور بیان کی ہم نے تمہارے لیے مثالیں بھی یعنی انسان تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھتا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ذکِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ اپنی قوم کو ایامِ اللَّهِ کے ساتھ نصیحت کرو اور ایامِ اللَّهِ کیا تھے تاریخ کے وہ واقعات جس میں انسانوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے کیا سبق کہ جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی وہ اس دنیا سے ظلیل و خار ہو کے گئے یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے سامنے سب کچھ کھلی کتاب کی طرح تھا جس زمین پہ وہ بستے تھے تم بھی وہیں بستے رہے اور بعض وقت انہی گھروں میں رہے اور تم پر ساری باتیں کھل کے بھی سامنے آگئی کیسے دیکھئے پہلے زمانے میں تو پھر کوئی بتاتا تھا پتہ چلتا تھا اب تو اتنی ریسرچ ہو چکی ہے کہاں کہاں یعنی آدھ اور سمود کے وہ کھنڈرات جو ہزاروں سال تک دبے رہ ریت میں اور مختلف جگہوں پر آدھ کے خصوصی طور پر اب کس کس طرح جا کر سٹلائٹس کے ذریعے ان علاقوں کی تصویریں کھینچ کے زمین کے اندر تک کی تہیں جان لی لوگوں نے اور پھر ایسے ایسے انگلز کے ساتھ اگر مہنجے دڑا کی تہذیب پڑھیں کوئی بھی تہذیب جو مٹی ہوئی ایسے ایسے انگلز کے ساتھ جا کے اس کے نقشیں کھینچتے ہیں یوں رہتے تھے یوں بستے تھے یہ پکاتے تھے یہ کھاتے تھے یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے یہ ان کی دلچسپیاں تھی یہ شوق تھے یہ مشغلتیں پوری ان کی تاریخ آثار قدیمہ سے نکال کے سامنے رکھ دی ہے پڑھنے کے لیے کتابیں بھری پڑی ہیں کہ مختلف سیولیزیشنز کس طرح جیتی رہتی بستی تھی میوزیومز بھرے پڑے ہیں وَتَبَيَّنَ لَكُمْ تمہیں اچھی طرح پتہ چل چکا ہے كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا یعنی کس ڈگری کا زلزلہ تھا یا کس درجے کا طوفان تھا یا کس طریقے کا عذاب تھا کس طرح مرے تھے کیا ہوا تھا جتنی بھی پیریش نیشنز ہیں ان کے بارے میں بہت سی ریسر چھو چکی کبھی آپ نے ٹیلیویشن پر پروگرام دیکھا ہوگا کہ کس طرح بازوں کے قبریں کھوڑ رہے ہوتے ہیں اور دنوں تک آرکیالوجسٹ جو ہیں اور کس طرح چھوٹے چھوٹے برشز لے کے وہ مٹی ہٹا رہے ہوتے ہیں اتنی احتیاط کے ساتھ اور سالوں سال لگاتے ہیں اور زمین کی تہے نکال نکال کے انہوں نے دیکھ لیا کہ ایک نئی کتنی بستیاں دبی پڑی ایک دفعہ نیشنل جیوگرافک کے ایک میگزین تھے شاید آپ کی نظر سے بھی گزرا ہو اسے پوری ایک پکچر تھی زمین کے ایک حصے کی اسقلان مصر کی قریب شہر جگہ ہے وہاں کی اس طرح انہوں نے نیچے تک زمین کھو دی بھی تھی کہ جس میں بقاعدہ نظر آ رہا تھا کہ یہاں ایک بستی بسی وہ دب گئی زمین کے نیچے پھر بسی پھر دب گئی تین یا چار لیئرز تھی آبادیاں اور ان کے بار بار زمین میں دبنے کی اور اس آبادی پر آبادی بننے کی یعنی کس طرح اسی زمین پر ہم چلتے بستے ہستے کھیلتے ہیں ہمیں نہیں معلوم ہمارے نیچے کتنے مردے دفعہ ہوئے پڑے یا کس کس کے گھر دبے پڑے ہر کچھ عرصے کے بعد کہیں ایکسگویشن ہوتی تو کیا کہتے ہیں فلانی جگہ سے ایک شہر دریافت ہو گیا اور پھر وہاں بیٹھ کے وہ ایک ایک چیز پڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا گزری یہی کہا جا رہا ہے وَتَبَيِّنَ لَكُمْ کیفَ فَعَلْنَا بھی پھر بھی تمہیں سبق نہیں ملتا اور حیرت کی بات ہے نا کبھی کبھی میں یہ ساری چیزیں جب دیکھتی ہوں پڑتی ہوں میں سوچتی ان لوگوں کو سمجھ اتنی نہیں آتی کہ یہ جو ان کے ساتھ ہوا یہ بھی سوچیں کیوں ہوا وہ سب کیا کہتے ہیں کہ جی نیچرل ڈیزاسٹرز تھے اور طبعی اسباب تھے یہ نہیں سوچتے کہ اس کے پیچھے کوئی اخلاقی وجوہات بھی تھی اور یہ وجوہات قرآن بتاتا ہے اور آسمانی کتابوں میں بھی ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان کر دی ہیں لیکن تم ہو کہ نصیحت نہیں پکڑ دے کوئی عبرت حاصل نہیں کی اور تحقیق ان سب نے مکر کیا تھا اپنا مکر ان سب سے مراد پچھلی ساری اقوام بھی ہیں اور خاص طور پر پھر قریب کی اقوام قوم نوح کے بارے میں تو آتا ہے نا سورت نو میں ٹوئنٹی ٹو وَمَكَرُ مَكْرًا كُبَّارًا انہوں نے تو بہت بڑے مکر کا جال پھیلائے ہوا تھا اور مکر سے مراد شرک بھی لیا گیا ہے جیسے کہ آپ پیچھے بھی پڑ چکے ہیں اور یہاں پر مکر سے مراد قریش مکہ بھی ہو سکتے ہیں جس کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوْ لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ کہ اہلِ مکہ جیسے اس سبق کے آغاز میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جاری تو یہاں پھر مکر اسے مراد مکر کرنے والے یعنی اہلِ مکہ بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے آپ کے خلاف چال چلی تھی اور سازشیں کی تھی فرمایا وَإِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ اور اللہ کے پاس ہے ان کا مکر یا ان کی چال یا ان کی سازش یعنی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں جب لکھا ہوا ہے تو اللہ اس پہ ان کو پکڑے کا بھی سزا بھی دے گا وَإِنْكَانَ مَكْرُهُمْ اور اگرچہ تھا ان کا مکر لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ کے ٹل جائے اسے پہاڑ بھی اب ان جو ہے اس کو دو طرح پڑھا گیا ہے ان کا معنی نہیں اور ان کا معنی بے شک یا اگرچہ ان نافیہ بھی ہوتا ہے اور ان بے شک کے معنیوں میں بھی تاقید کا بھی ہوتا ہے اگر ہم یہ کہیں کہ بے شک تھا ان کا مکر کے اس سے پہاڑ ٹل جائے تو مراد یہ کہ انسانوں نے ایسی ایسی چالیں چلی کہ جس کے نتیجے میں بڑے بڑے ٹاورز گل جائیں اور بڑے بڑے پہاڑ اپنی جگہ سے مٹ جائیں اس کے پیچھے ایسی ایسی سازشیں وَإِنْكَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ کہ جب لوگوں نے اس زمین پر سازشیں کی چالیں چلیں تو ایسی ایسی چالیں تھی کہ جن سے پہاڑ بھی ٹل جائیں اور اگر اس سے مراد اہل مکہ کا مکر لیا جائے تو ان کو ہم نفی کے معنوں میں لے سکتے ہیں اور نہیں تھی ان کی چال کہ اس سے پہاڑ ٹل جائیں اور پہاڑ سے مراد یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے کہ وہ اپنی چالوں کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ دے سکے سمجھائیں یعنی ان کو اگر آپ سمجھے تو بات زیادہ بہتر سمجھیں ان بے شک کے معنوں میں اور ان نہیں کے معنوں میں ان بے شک کے معنوں میں یہ کہ انہوں نے اپنا سارا زور لگا لیا اور خاص طور پر اگر مکر سمراج شرک ہو تو آتا ہے نا صورت مریم میں کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ گر پڑے اندعو لرحمان ولدہ کہ انہوں نے رحمان کے لئے بیٹا مقرر کیا تو کہنے کا مطلب کیا ہے یہاں کہ حق کے خلاف ہر دور میں چالیں چلی جاتی رہیں سازشیں ہوتی رہیں لیکن آخر کار انجام حق ہی کے حق میں بہتر ہوا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعَدِهِ رُسُلَهِ اور نہ تم سمجھو گمان کرو اللہ کو کیا مخلِفہ کے خلاف کرے گا مخلِف مفعل کے وزن پر مرسل کی طرح وَعَدِهِ اپنے وَعَدِهِ اپنے وَعَدِهِ رُسُلَهُ اپنے رسولوں سے کونسا وَعَدہ؟ مدد کا نُسْرَت کا جیسے پیچھے پڑ چکے اِنَّا لَنَنْسُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ اور قَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّا أَنَا وَرُسُلِ تو تم نہ سمجھو کہ اللہ اپنے رسولوں سے کیا ہوئے وعدے کا خلاف کرے گا کونسا وعدہ؟ کہ وہ اپنے رسولوں کی مدد ضرور کرے گا جب اس نے کہہ دیا تو اللہ اپنی بات سے نہیں پھیرا کرتا اللہ اپنے وعدے کو سچ کر کے دکھاتا ہے اور سورة ابراہیم میں بھی آپ نے پڑھا کیا؟ لَنُهْلِقَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ پڑھا ہے نا پیچھے اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ پیشک اللہ زبردست ہے عزیز عزیز عزت سے اور امتناع کے معنوں میں یعنی جو وہ کرنا چاہتا ہے اس کو کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا ذنتقام بدلہ لینے والا انتقام لینے والا کس سے کس سے بدلہ لینے والا ظالموں سے کس کا انتقام کیا ہوتا ہے ریونج ییس ریونج ہوتا ہے ریونج کسی کے بدلے میں لیا جاتا تو کس کے بدلے میں رسولوں کا بدلہ یعنی اپنے دوستوں کا بدلہ ان کے دشمنوں سے لے کر رہے گا اللہ اپنے وعدے کو خلاف نہیں کرتا دیکھیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اللہ کے لئے سنسیر ہو سچا ہو خالص ہو اور اللہ اس کو چھوڑ دے یہ نہیں ہو سکتا یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ظالموں کو جو محلت ملی ہوئی ہے وہ محلت پوری ہو جو ان کے لئے وقت مقرر ہے وہ وقت پورا ہو پھر ان کی شامت آئے لیکن یہ کبھی نہیں ہوگا کہ حق کو نیچہ دکھایا جا سکے خواہ کتنی بھی بڑی بڑی سازشیں کیوں نہ کر لی جائیں وقتی طور پر مشکلات ہو سکتی ہیں جیسے تمام پیغمبروں کے ساتھ مشکلات ہوئیں لیکن کامیابی ہمیشہ کس کی ہوئی حق کی ہوئی یہ اللہ کا وعدہ ہے اور یہ انتقام کس دن لے گا یومہ اس دن جس دن تو بدلو بدل دی جائے گی بیداللام پیچھے پڑ چکے کہاں فبدلاللہ دین یومہ تو بدلو الارد جس دن زمین بدل دی جائے گی زمین کے اوپر تبدیلی کر دی جائے گی یاد رکھئے تبدیلی دو طرح کی ہوتی ہے تبدیلی دو طرح کی ہوتی ایک ہوتی کسی چیز کی ذات میں تبدیلی اور ایک ہوتی کسی چیز کی صفت میں تبدیلی ایک ہوتی ہے آپ نے اس ویمیر خلق کمیسٹری میں پڑا ہوگا کمیکل چینج اور دوسرا کیا ہوتا ہے فیزیکل چینج جی ٹھیک ہے نا ایک ہے فیزیکل چینج اور ایک ہے کمیکل چینج ٹھیک ہے نا فیزیکل جو ہوتا ہے وہ ویزبل ہوتا ہے اور کمیکل جو ہوتا وہ انویزبل ہوتا ہے تو ایک ہے ذاتی تبدیلی ذاتی ذات کی تبدیلی مثلا ایک چیز دے کے اس کے بدلے میں دوسری لے لینا اچھا تم میری یہ لے لو اور مجھے فلان چیز دے دو یہ ایکسچینج جس کو کہتے ہیں جی give and take جیسے ہوتا ہے ایکسچینج کرنا ایک چیز دے کے دوسری لے لینا یہ مثال ہے لیکن تبدیلی میں ایک ہے فیزیکل چینج کہ وہ چینج نظر آ رہا ہو دوسری تبدیلی جو ہے آپ بعض وقت کیا کرتے ہیں فیزیکل چینج میں یا ذاتی تبدیلی میں کہ آپ مثلا کسی سٹور سے کچھ خرید کے لائیں پھر آپ کو وہ پسند نہیں آیا لیکن انہوں نے کہا کیا یہ واپس نہیں ہوگا آپ کیا کر سکتے ہیں چینج کر سکتے ہیں اچھا آپ کیا کرتے ہیں وہ چیز دے کے کچھ اور لے آتے ہیں یہ بھی کیا کیا آپ نے چینج کی یعنی ایک دے کے دوسری لے لی ٹھیک ہے ایک تبدیلی ہوتی ہے اس صفات میں مثلا آپ کا دبتہ جو تھا وہ نیلے رنگ کا تھا آپ نے اس کو کالا رنگ کر دیا دبتہ وہی ہے آپ نے کیا کیا رنگ کر کے اس کی صرف صفت بدل دی یعنی اس کی صفت کیا تھی کالا پیلا صفت ہوتی یا یہ کہ ایک انگوٹی دے کے اس کو کسی اور ڈیزائن میں دوسرا بنوا لیے چیز وہی ہے گولڈ وہی ہے لیکن ڈیزائن بدل دیا تو تبدیلی کا تھا وہ سمجھ آگے یعنی ایک چیز ٹوٹل چینج اور ایک ہے اس کی اپیرنس وغیرہ میں چینج ٹھیک ہے اچھا اب اس کو ذہن میں رکھ کے ذرا سنیے کیا ہوگا کیامت کے دن یومت بدل الاردو جس دن زمین بدل دی جائے گی یعنی زمین یہی ہوگی صرف اس کی ظاہری شکل بدل دی جائے گی ٹھیک ہے ظاہری شکل بدل دی جائے گی جیسے نیلے کو کالا کر دیا جائے تو یہ کیا ہے ظاہری شکل کپڑا وہی ہے صرف رنگ بدل ہے زمین وہی ہوگی لیکن اس کی شکل بدل دی جائے گی وَسَّ مَاوَات اور آسمان بھی بدل دی جائیں گے ٹھیک ہے اچھا اب آپ دیکھئے کہ جب سور پھونکا جائے گا پہلی دفعہ پہلی بار تو اس سے پہلے سور پھونکنے سے پہلے کچھ تبدیلی آئیں گی زمین پر ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد جب دوبارہ لوگ اٹھائے جائیں گے پھر بھی کچھ تبدیلی آئیں گی اب آپ دیکھئے کہ جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا تو اس وقت چاند بے نور ہو جائے گا ستارے بے نور ہو جائیں گے پھر اسی طرح ستارے جھڑ جائیں گے انتثرت کا لفظ بھی آتا ہے قرآن پاک میں سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی سجرت بھی آتا ہے سجرت بھی آتا ہے سجرت تنور کا بھڑک نہ ہوتا ہے اور پھر آسمان کا رنگ پگلی اچاندی کی طرح لال ہو جائے گا اچھے اور اسی طرح زمین میں کیا ہوگا سخت زلزلے آئیں گے اور زمین کے اوپر جتنی چیزیں ہیں وہ گر پڑیں گی پہاڑ جائے اور رنگی ہوئی دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے ساری چیزیں ہٹا دی جائیں گے ہر چیز زلزلے سے ہل کے گر جائے گی اور اس کے بعد زمین جو ہے وہ برابر ہو جائے گی لوگ اس کو میں رکھ کے اس لیے بولتی ہوں تاکہ آپ اتنا لکھ سکیں اور اتنی بات سمجھیں اور پھر آگے چلیں ورنہ اگر میں ایک سپیڈ سے بولتی چلی جاؤں تو آپ کچھ لکھ نہیں سکیں گے اب آپ دیکھئے کہ زمین پہ جب سخت زلزلہ آئے گا تو ساری چیزیں ٹوٹ پوٹ کے گر جائیں گی انسان بھی جو زندہ انسانوں کے مر جائیں گے یہ پہلی تبدیلی ہے ستارے گر پڑیں گے آسمان کا رنگ بدل جائے گا پہاڑ چلنے لگ جائیں گے اور سب ختم ہو جائے گا ہر چیز بجھ گئے سب تباہ یہ جو کل ہم نے پڑا تھا نا سورج اور چاند مسلسل چل رہے ہیں تو یہ رک جائے گی ان کی چال اب کیا ہوگا دوبارہ سور پھونکا جائے گا جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو اس وقت کیا ہوگا زمین کو چادر کی طرح پھیلا دیا جائے گا حدیث میں آتا ہے یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے ایسی سفید اور شفاف جیسے میدے کی سفید ٹکیا ہو جیسے روٹی ہوتی ہے نا جیسے میدے کی روٹی کبھی آپ نے بیلی ہوگی بلکل سپارٹلیس ایک اور روایت میں چاندھی کی طرح آتا ہے یعنی جیسے چمک رہی ہوگی اس پر انسان کھڑے ہوں گی یہ زمین اس طرح نہیں ہوگی جیسے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پہاڑ ہے کہیں ٹیل ہے کہیں مکان ہے کہیں درخت ہے کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے نہیں ساری زمین سپارٹ فرمایے جس پر نہ کوئی نشان ہوگا نہ کوئی اونچ نیچ ہوگی قرآن پاک میں آتا ہے لا ترہ فیہ آئے وجہ ولا امتہ نہ کوئی تیڑا پانو کہ سلوٹ بھی نہیں ہوگی یعنی بعض وقت ہم جب کوئی چیز سپریڈ کرتے ہیں تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے سلوٹیں ہوتی ہیں پھر ہم کیا کرتے ہیں اس کو بالکل سیدھا کرتے ہیں تو جب روٹی بیلتے ہیں تو اس میں کوئی سلوٹ نہیں ہوتی بالکل سپارٹ سفید سیدھی اس طرح زمین ہو جائے گی اور اس سے پہلے یہ بھی آتا ہے کہ کہ زمین اور پہاڑ سب اٹھا کے ایک چوٹ میں صرف ایک ڈنڈے سے سب کوٹ کے ریکزار بنا دی جائے ہر چیز برابر کر دی جائے گی پھر ایک روایت میں ہی بھی آتا ہے کہ پوچھا گیا کہ لوگ کہا ہوں گے یعنی اگر زمین کے اندر چینجز آ رہی ہیں اور اس کو مار کے سب برابر کیا جا رہا ہے تو لوگ کدھر ہوں گے فرمایا پل سرات پر ہوں گے انہی انسانوں کو ایک طرف کر کے سب سفید سپارٹ کر کے پھر سب کو وہاں ہشر میں کھڑا کر دیا جائے گا اب لائنوں میں ہوں گے سب اور حساب شروع ہوگا اسی کی طرف یہاں اشارہ ہے یومت بدل الارد غیر الارد جس دن زمین بدل کے کچھ سے کچھ کر دی جائے گی اب خود سوچیں اپنے آپ کو پلیس کریں ہم کہاں ہوں گے اس حجوم میں خود کو ڈھونڈے خود کو تلاش کریں والسماوات آسمان کا رنگ بھی بدل جائے گا آسمان کی شکل بدل جائے گی وَبَرَزُ لِلَّهِ الْوَحِدِ الْقَحَارِ اور وہ سامنے آ جائیں گے اللہ کے جو ایک ہے زبردست ہے اور برزو کا معنی ہوتا ہے گمنامی کے بعد چھپنے کے بعد سامنے آنا اور کھلے میدان میں آ جانا یعنی برزہ سامنے آنا زہرہ کے معنی میں نہیں ہے صرف سیدھا سادھا سامنے آنے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ گمنامی کے بعد اور چھپنے کے بعد سامنے آنا تو گمنامی کیا ہے انسان کی مرنے کے بعد دنیا میں ہارڈلی کتنے لوگوں کی قبروں کا پتا ہے لوگوں کو کہ کون کہاں دفن ہے حتیٰ کہ بقی میں بھی آپ جائیں جہاں نام بھر صحابہ دفن ہے نہیں پتا چلتا کہ کس کی قبر کہاں ہے لوگ بتاتے رہتے ہیں لیکن کوئی تنی سمجھ گئے نہیں آتی وہ دور کھڑے ہوکے کہتا ہے وہ فلان کی وہ پتہ نہیں کس کو وہ کہہ رہا اور دوسرا پتہ نہیں کس کو وہ سمجھ رہا کوئی پتہ نہیں چلتا اسی طرح مجھے ترکی جانے کے اتفاق ہو مجھے بتایا گئے کہ یہ حضرت ایوب اللہ السلام کا روز ہے تنی کتنی در ہم وہاں کھڑے رہے کیونکہ ایک سٹیپ کے بعد دیکھ اندر جاؤ اندر جاؤ اندر جب اندر جا کے میں نے پڑھا تو پتہ چلا کہ نہیں یہ تو اندازے سے قبر بنائی گئی کوئی پتہ نہیں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اس شہر کے فصیل کے پاس دفن کرنا واپس نہیں لے جانا تو انہیں وہیں دفن کیا گیا لیکن بعد میں کہتے ہیں کہ سلطان فاتح کو خواب میں آئے اور انہوں نے کہا کہ یہاں ہے اور وہاں لیکن حقیقت اللہ ہی کو پتہ ہے کہ کہا ہے اسی طرح بعض صحابہ کی قبریں جیسے میڈل ایسٹ کے مختلف علاقوں میں جانے کا اتفاق ہوا تو ایک جگہ گئے تو بتایا یہاں فلان صحابی دفن ہے آگے گئے تو کہا یہاں دفن بھی کہاں دفن نہیں پتا یعنی بہت دیر کی بات نہیں ہے یعنی انتہائی نامور شخصیات جو ہیں ان کا بھی نہیں پتا چلتا وہ کدھر دفن ہے یہ سب کے لئے گمنامی کا وقت ہے دنیا میں انسان کو مشہوری کتنی پسند ہوتی ہے کیا خاک فائدہ اس مشہوری کا کہ مرنے کے بعد اگلی نسل کو نہیں پتا ہوگا یہاں دفن کون ہے تو گمنامی کے بعد زمین میں دفن ہونے کے بعد زمین کی تہہوں کے اندر جانے کے بعد قیامت کے دن زمین پٹے گی سب باہر نکلیں گے اور سب کے سب سامنے آگ کھڑے ہوں گے کس کے سامنے کھڑے ہوں گے الواحد ایک کے سامنے اللہ کے سامنے القہار جو زبردست ہے اب قہار کا ترجمہ ہم زبردست کر دیتے ہیں تو کوئی بات سمجھ میں نہیں پوری آتی قہار کا لفظ قہر سے ہے قافحیرے اسی سے پھر قاہر بھی ہے اور قہار قہر کہتے ہیں کسی پہ غلبہ پا کے اسے زلیل کرنے کو اور قہار کون ایسا زبردست غالب جس کے مقابلے میں سب زلیل ہوں گے یعنی سب جھکے ہوئے ہوں گے وَخَشْعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلْرَحْمَانِ رحمان کے سامنے سب کی آوازیں دب جائیں گی سب خاموش ہو جائیں گے کوئی بول نہ سکے گا آج دنیا میں ہم کتنا بولتے ہیں دین کی خلاف اللہ کے رسول کے قیامت کے معلوم نہیں کس کس کے لیکن وہاں کوئی نہیں بول سکے گا سب کی بولتی بند ہو جائے گی وَتَرَ الْمُجْرِمِينَ اور تم دیکھوگے مجرموں کو يَوْمَئِذٍ اس دن مُقَرَّنِينَ بندے ہوئے مُقَرَّنِينَ مُقَرَّن کی جمع قَرَّنَا کہتے ہیں ایک چیز کو دوسری کے ساتھ ملا کے باندھنا اور مضبوط باندھنا ایک چیز کو دوسری کے ساتھ ملا کے مضبوط باندھنا کس کے باننا فِي الْأَسْفَادِ بیڑیوں میں سفد کی جمع یا سفاد کی جمع کہا جاتا ہے کہ مجرم لوگ یا تو ان کے ہاتھ پاؤں بندے ہوئے ہوں گے یعنی ہاتھوں کے ساتھ پاؤں یا وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملا کے جکڑ دیے جائیں گے اصل میں قررنہ کہتے ہیں دو اونٹوں کے پاؤں کو رسی سے کٹھا باندھ دینا ایک ریس بھی ہوتی نا جس میں دو بچوں کے پاؤں کو آپس میں باندھ کے اور پھر ان کو دوڑنے کے لیے کہا جاتا ہے تو قیامت کے دن اسی طرح جو دنیا میں ظلم پر گناہ پر دوست اور ساتھی تھے کٹھے تھے قیامت کے دن ان کو کٹھا باندھ دیا جائے گا ایک یہ مانا کیا جاتا ہے مقررنین جمع کسی کا ہے نا کٹھے بندے ہوئے ہوں گے فی الاسفاد بیڑیوں میں اور اسفاد کہتے ہیں توقع بھی اور بیڑیوں کو بھی سنگلیاں زنجیریں وغیرہ یعنی زنجیروں کے ساتھ بندے ہوئے ہوں گے آپ دیکھئے کہ کبھی پیکڈ چیزیں دیکھی ہوں گی آپ نے جن کے اوپر رسیاں لپیٹی اور بندی بھی ہوتی ہیں اٹھا اٹھا کے ادھر سے ادھر پھیک رہے ہوتے ہیں تو بالکل اسی طرح مجرموں کو بھی کٹھا کر دیا جائے گا اور زنجیروں کے ساتھ ان کو چین کر دیا جائے گا یا یہ کہ ان کے ہاتھوں کو چین کر دیا جائے گا یا یہ کہ ہاتھ اور پاؤں کو چین کر دیا جائے گا یعنی کچھ بھی ہو سکتا ہے اللہ ہی کو بہتر پتا ہے لیکن یہاں جو معنی نکل رہا ہے وہ کچھ اسی طرح ہے کہ وَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مجرمین کس کی جمعہ ہے مجرم کی وَتَرَ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذِمْ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَسْفَاد سورة الفرقان 13 میں آتا ہے وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعُوا هُنَا لِكَ ثُبُورًا کہ جب وہ ڈالے جائیں گے ایک تانگ جگہ پر آپ دیکھیں کہ ایک گرمی اور اوپر سے جگہ تنگ یعنی جہنم ایک تنگ جگہ بھی ہوگی اور اوپر سے جکڑے ہوئے ایک اور حدیث میں آتا ہے ستر ہاتھ لمبی سیونٹی گز لمبی زنجیر میں بندے ہوئے آپ خود سوچیں کہ جب گرمی ہو تو سب کو انسان کہتا ہے پیچھے ہو جو پیچھے ہو جو گرمی لگ رہی ہے اور پھر یہ ہے کہ زنجیریں جو ہیں وہ کس چیز دیکھیں بزار میں تو پہلا خیال کیا آئے گا کبھی دیکھنے کے اتفاق ہو ایک دوبارہ مجھے کسی کام سے کسی عدالت میں جانا پڑا جو پراپرٹی کے مسئلے وغیرہ ہوتے ہیں مکان کی دردر تو وہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس ہے جب میں گئی تو دل دہل گیا پولیس والا تین چار مجرموں کو چین کر کے تو لے کے جا رہا تھا پہلاں قیامت کا منظر یاد آیا کیونکہ چار بندوں کو ایک بندے کے بس میں نہیں ہوتا پکڑنا یعنی کہ چار بندے آپ نے پکڑنے اگر تو آپ چاروں کو کیسے پکڑ کے رکھیں تو اس کو کیا کرتے ہیں پھر وہ کہ ان کے ہاتھ باندھ کے چین سار ان کو کٹھا چین کر دیتے ہیں اور پھر وہ جیسے ایک اونٹ کو کوئی لے جا رہا ہوتا ہے نا رسی پکڑ کے تو وہ ایک اس کو پکڑ کے تو لے جا رہا وہ بھاگ نہیں سکتے پھر وہ تو چین کرنا جو ہے یہ مجرم ہونے کی علامت ہے چاہے وہ ابھی کسور بار ہے یا نہیں لیکن it's a symbol of جرم کسی کو آپ دیکھیں تو فوراں پہلی نظر میں کہیں گے یہ شخص چور ہے یا مجرم ہے یا کچھ غلطکار ہے تو اسی لئے مجرمین کی علامت کیا ہوگی مقررنین فی الاسفاد اور پھر صرف یہ نہیں کہ حشر کا میدان میں گھوم پر رہے ہوں گے سیر کر رہے ہوں گے وہ چین کر کے جہنم میں پھینکے جائیں گے سرابیلہم من قطران ان کے لباس گندھکے ہوں گے سلفر کے سرابیل سربال کی جمع ہے پہنا جانے والا لباس قمیس چلوار دونوں کے لئے آتا ہے پیرہن جس کو کہتے ہیں لانگ ڈریس ہوتا ہے نا قمیس اور چلوار دونوں کا کام دیتا ہے سین رب لام سربل چار ہیں یہ ربائی ہیں سرابیلہم من قطران قطران کا لفظ جو ہے قافتوئے ریسے قطرہ جس کے کہتے ہیں نا قطرہ لیکن قطر کہتے ہیں پگلے ہوئے تامبے کو یا پیتل جو پگلا ہوا ہو تو قطران کہتے ہیں تارکول کو یا گندھک کو اس کو آگ بھی بہت جلدی لگتی ہے اور بھڑکنے لگتی سلفر جو ہوتی ہے وہ جلدی ہے اور اس میں بو بھی ہوتی ہے اور تارکول جو ہے کالے رنگی بھی ہوتی ہے قطران جو ہے کالی تیزی سے آگ پکڑنے والی اور چپکنے والی کبھی آپ کو اتفاق ہوا ہوگا کہ آپ نے موم بتی جلائی ہو اور اس کا جو موم ہو وہ پگھل کے آپ کے ہاتھ پہ گر جائے اور چپک جائے تھوڑی دیر کیا کیفیت ہوتی ہے کیونکہ سڑک کو جوڑنے کے لیے یہ استعمال ہوتی ہے نہیں تارکول جو ہوتی ہے کبھی آپ نے سڑک بنتی بھی دیکھی ہوگی یا وہ پتھروں کے اندر اس کو مکس کر لیتے ہیں اور اس کو جب سپریڈ کرتے ہیں تو کتے بھاری بھاری ٹرک گزرتے ہیں سڑک سے تو وہ الگ الگ نہیں ہوتی چپکی رہتی پیچھے ہم نے کھانے کا پڑھا یہاں کپڑوں کا پڑھ رہے ہیں کہ لباس کیا ہوں گے من قطران وَتَغْشَا وَجُوحَهُمُ النَّارُ وَرَاگُ ان کے چہروں پہ چھائیوی ہوگی آگ چہروں کو ڈھاپ لے گی تقشا کا لفظ جو ہے غین شین یہ سے ہے غشی غشی کس کو کہتے ہیں ڈھاپنے کو بے ہوشی کو بھی کہتے ہیں نا ڈھاپنا یعنی وہ بھی اکل کو ڈھاپ لیتی غشاوت ان کا لفظ پیچھے پڑھ چکے ہیں وجوہ وجہ کی جمعہ ہے ان کے چہروں پہ آگ چھائیوی ہوگی آگ ان کے چہروں کو ڈھاپ لے گی اور وہ اس آگ کو پیچھے نہیں ہٹا سکیں گے دور نہیں کر سکیں گے دنیا میں تو کیا ہوتا ہے اگر ذرا سی دھوپ آنے لگے تو آپ فوراں کپڑا آگے کر لیتے ہیں گلاسز پہن لیتے ہیں یہ تو صرف دھوپ ہوتی ہے کہا یہ کہ وہ آگ پردہ بن کے چھا جائے اور نظری کچھ نہ ہے کیونکہ آگ کے شولے کبھی اٹھتے ہوئے آپ نے دیکھے ہوں گے بڑے تو وہ بالکل ایک کرٹن کی طرح ہو جاتے ہیں اس کے پار آپ نہیں دیکھ سکتے انبیاء تھرٹی نائن میں آتا ہے لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُ حِينَ اللَّا يَكُفُونَ عَمْ وُجُوهِهِمُ النَّارِ وَلَانْ زُهُورِيوں کاش جان لیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ اس وقت وہ اپنے چہروں اور پیٹھوں سے آگ کو پیچھے نہ کر سکیں گے اور پھر آپ دیکھیں کہ جب کپڑا ایسا پہنا وہ گندھک کا تو وہ آگ پیچھا کہاں سے چھوڑے گی یعنی ایک تو یہ نا کہ جہنم میں جل رہا ہوگا کچھ لوگ اسے پھیکے جائیں گے اور پھر یہ کیا کہ انسان کے اپنے اندر ایسی جلانے والی چیزیں جو جل رہی ہوں گی پہلے پارے میں بھی آتا ہے وَقُودُهَ النَّاسُ وَلْحِجَارَةُ اس کا فیول یا اندن انسان ہوں گے اور انسان کے جسم کے اندر سلفر بھی ہے اور کلشیم فاسفورس یہ جو دیا سلائن ہی آپ کی بنتی جس سے آپ آگ جلاتے ہیں یہ مادہ خود انسان کے جسم کے اندر ہے کتنی تیزی سے وہ آگ پکڑتا ہے تو ان کے چہروں کے اوپر بھی آگ دھاپے ہوگی لِيَجْزِيَ اللَّهُ یہ کیوں ہوگا تاکہ اللہ بدلہ دے کل نفس ہر شخص کو ماں کا ثبت جو اس نے کیا جس نے اچھا کیا اس کو بھی بدلہ ملے اور جس نے برا کیا اس کو بھی بدلہ دیا جا سکے جس سورة النجم 31 میں آتا ہے لِيَجْزِيَ اللَّذِينَ أَسَاؤُ بِمَعْمِلُوا وَيَجْزِيَ اللَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَا تاکہ برے لوگوں کو ان کے عمال کا بدلہ ملے اور اچھے لوگوں کو ان کی اچھائی کا بدلہ ملے یہ دن ہے بدلے کا دن یوم الدین لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسِ مَّا كَسَبَرْ اب کل میں تو ہم سب شامل ہیں ہم سب کو سوچنے کے ہم کر کیا رہے ہیں اللہ کی فرما برداری کے کام یا نافرمانی کے اِنَّ اللَّهَ السَّرِيُّ الْحِسَابُ بے شک اللہ جلد لینے والا ہے حساب اس کے بھی دو معنے ہیں ایک تو یہ کہ حساب کا دن دور نہ سمجھو حساب جلدی شروع ہو جائے گا دوسرا یہ ہے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کے دنوں کے نصف میں ساری مخلوق کا حساب ہو جائے گا انتظار میں بہت عرصہ لگے گا آپ کو معلوم ہے وہ حدیث شفاعت آپ نے پڑی تھی کہ لوگ اتنا تھک جائیں گے حشر کے میدان میں کھڑے ہو ہو کے یعنی سب زمین آسمان تبدیل ہوا لوگ واپس زمین پہ لائے گے اب کھڑے ہیں انتظار میں کہ حساب ہو لیکن حساب شروع نہیں ہوگا حتیٰ کہ لوگ اتنے تنگ پڑیں گے کہیں گے یا رب حساب شروع کر خواہ ہمیں جہنمہ میں بھیج دے لیکن ایک دفعہ جب شروع ہو جائے گا تو آدھا دن بھی نہیں لگے گا جیسے ہم صبح سے آدھا دن تو گزار چکے ہیں اتنا ٹائم بھی نہیں لگے گا اور سب کا حساب اللہ لے لے گا یعنی اللہ تعالیٰ کو سب کی کیلکولیشن کرنے میں اور سب کو ایویلیویٹ کرنے میں کہ کون کیا کر کیا ہے کتنا کیا کیسے کیا وہ کرنے میں کچھ بھی دیر نہیں لگے گی فوراں فوراں کر لے گا سب کچھ دیکھیں انسانوں میں جیسے جن کا میٹس اچھا ہوتا ہے تو اگر ہم کوئی میتیماتک سے پیپر دیا جائے تو وہ کیا کرتے ہیں ٹھک 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 سارا ختم جلدی کر لیتے ہیں جس کو نہ آتا وہ بیٹھ رہتا ہے انہی انسانوں میں بھی فرق ہوتا ہے تو ہی خیر وہ انسان اور اللہ کو کوئی نہ تشبیح ہے نہ کوئی مثال ہے نہ کوئی مشابہ آتا ہے صرف سمجھانے کے لیے ایک آپ کو آئیڈیا دیا ہے تھوڑا سا کہ اللہ تعالیٰ کو لوگوں کی اچھائیاں برائیاں جمع تفریق کرنے اس کا وزن کرنے اس کا اندازہ کرنے کون کس کے قابل ہے کس کو کہاں جانا چاہیے کچھ بھی دیر نہیں لگے گی بیق وقت وہ سب کا کٹھا کر لے گا حالانکہ انسان کتنے دنیا میں ہزاروں سال سے آ رہے ہیں اور معلوم نہیں کب تک آتے جانا ہے لیکن سب کو فوراں فوراں کٹھا کر لے گا اور پھر صورت لقمان آئیت ٹوئنٹی ایٹ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِمْ وَاحِدَ لوگ سمجھتے ہیں قیامت کے دن لوگوں کو کٹھا کرنا اور یہ سب بڑا لمحہ چھوڑا کام ہے بڑا مشکل ہے فرمایا تم سب کو پیدا کرنا اور دوبارہ اٹھانا ایسے ہی جیسے ایک انسان کو اٹھانا ایک انسان کو پیدا کرنا یعنی اللہ کے لیے جیسے ایک انسان کو پیدا کرنا ہے اتنا ہی آسان اس کے لیے ساری مخلوق کو دوبارہ پیدا کرنا ہے وَمَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِمْ وَاحِدَ اس کے لیے ایک اور ملیند ان ملیند برابر ہے کوئی فرق نہیں ہے اس کے لیے حَذَا بَلَاغٌ لِلْنَّاسِ یہ پیغام ہے سارے لوگوں کے لیے پوری انسانیت کے لیے وَلِيُنْ ذَرُو بِهِ اور تاکہ وہ اس کے ساتھ ڈرائے جائیں تمام انسانوں تک یہ پیغام پہنچا دیا جانا چاہیے یہ میسج ساری انسانیت کے لیے وَلِيَ عَلَمُ اور تاکہ وہ سب جان لیں اَنَّمَا هُوَ إِلَاہُمْ وَاحِد کہ بے شک وہ ایک ہی الہ ہے کون؟ اللہ وَلِيَ الذَّكَّرَ أُولُ الْأَلْبَابُ اور تاکہ نصیحت حاصل کریں اقل مند لوگ یہ صورت اور یہ قرآن اللہ نے اس لیے اتارا ہے کہ سارے لوگوں تک پہنچا جائیں لوگوں کو اس کے ذریعے ڈرائے جائیں لوگوں کو اس کے ذریعے ایک اللہ کے بارے میں بتایا جائیں اور اقل والے اس سے سبق حاصل کر لیں بلاغ کا لفظ جو ہے وہ ایک لفظ میں ترجمہ نہیں ہو سکتا مشکل اصل میں اردو زبان کی یہ ہے کہ وہ عربی کے ایکول نہیں ہے ٹرانسلیشن سے کوئی بات نہیں بنتی اس لیے تو ہمیں پڑھنے میں دیر لگتی ہے بلاغ کا لفظ جو ہے بے لام غین سے ہے بلاغ کا معنی ہوتا ہے مقصد اور منتحہ منتحہ ہوتا ہے انڈ یعنی آخری حد تک پہنچنا خواہ وہ کوئی جگہ ہو یا وقت ہو یعنی انڈ آف ٹائم یا انڈ آف پلیس اس تک پہنچنا انڈ تک پہنچنا یہ بلاغ کا معنی میں آتا ہے پھر کافی ہونے کے معنی میں بھی آتا ہے بلاغ کا لفظ پورا ہونا یعنی انڈ ریزلٹ نہیں ہے ہم انگریزی میں کہتے ہیں انڈ ریزلٹ this is the end result of this surah کہ this surah this message should be conveyed to everyone یہ سب کے لئے هذا یہ یعنی صورت یا قرآن بلاغ للناس سارے لوگوں کے لئے کس تک پہنچا بتائیے کتنوں تک پہنچا خود اپنے مسلمان نہیں جانتے کیا ہے یہ اور پھر وَلِيُنذَرُوا بِهِ سب کو اس کے ساتھ ڈرائی جانا چاہیے قرآن کے ذریعے خبردار کرنا چاہیے لوگوں کو اس آنے والے دن سے اور جب لوگ کہتے اچھا تم تو ڈراتے تو پھر ہم کہتے اچھا ہم نہیں ڈراتے ہم کیوں برے بنے ہم نہیں ڈراتے کسی کو کچھ نہیں کہتے ہم ان کے ساتھ جاتی کر رہے اور اپنے ساتھ بھی کر رہے اب ڈاکٹر کو اگر مریض یہ کہے کہ تم بہت سخت ہاتھ لگا رہے تو کہ اچھا میں ہاتھ ہی نہیں لگاتا آپ کو پتہ ہے کہ بعض وقت جب پٹی وغیرہ کرنی ہوتی ہے زخم چھیلنا پڑتا ہے اور صفائی کرنی پڑتی ہے کتنا پینفل عمل ہوتا ہے یا سینہ پڑتا ہے اور بعض لوگوں کو نم بھی نہیں کر سکتے انیستیزیا بعض مریضوں کو نہیں دے سکتے تو وہ کہتا ہاں ٹھیک ہے لے جاؤ کھلا زخم گھر پہ چلے جاؤ وہ روئے کے چیخے کی چلے وہ اپنا کام ختم کر کے چھوڑتا ہے ہمیں کوئی ذرا سے بات کہتے ہیں ہم کہتے ہیں اچھا اچھا نہیں کچھ نہ کہو لوگوں کو ڈر جائیں گے بچارے بچوں کو کچھ نہ بتاؤ ان کے سامنے ایسی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں میں سمجھتی ہوں کہ بچپن میں یہ سب کچھ بتا دیا جانا چاہیے تاکہ پورے شعور کے ساتھ بچے بڑھے ہوں فوتگی پہ نہیں لے کے جاتے کہ ڈر جائیں گے پہ یہ جو چیز ان کے ساتھ پیش آنے والی ہے ان کو دکھاؤ وَلِيُنذَرُوا بِهِ یہ اللہ کا حکم ہے کہ لوگوں کو خبردار کرو یہ نہیں کہ مایوس کرو جنت کے بارے میں بھی بتاؤ لیکن اینڈ ریزلٹ بتاؤ کہ آخر کار ہم سب نے جانا کہاں ہیں کہاں پہنچنا ہے وَلِيُنذَرُوا بِهِ اور اس قرآن کے ذریعے بِهِ اصل میں مشکل پتہ کیا ہوتی جب ہم صرف اپنی باتیں کرتے رہتے اپنے فلسفے یا اپنے طرف سے کچھ تشریحات پیش کرتے رہتے اگر ڈائریکٹ قرآن رکھ کے سامنے بتایا جائے تو لوگوں کو ماننے میں آسانی ہوتی ہے ہم نے وہ سنت چھوڑ دی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وَلِيُنذَرُوا بِهِ اس کو سامنے رکھ کے بتاؤ لوگوں کو وَلِيَعْلَمُ تاکہ ان کو علم ہو انہیں پتا چلے ان دلائل کا ان نشانیوں کا آیات کا جس سے یہ پتا چلے کہ انہ ماہو ایلا ہوں واحد کہ وہ ایک ہے یعنی توحید کا پیغام وَن نیس اور توحید صرف یہ نہیں کہ اچھا اللہ ایک ہے ہمیں ایک رٹے رٹائے انداز میں کہتے ہیں اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں کوئی نہیں سوچتے کہ مطلب کیا اس کا اور کہتے ہیں وہ دو نہیں تین نہیں چار نہیں زیادہ معبود نہیں یہ نہیں ایک کا ہو جانا اس طرح کے باقی سب نیچے ہو جائیں توحید کا یہ مطلب ہوتا ہے یعنی اپنی ساب لاؤس سے لگا لینا عبادت اس کی توقل اس پر بھروسہ اس پر نفع نقصان کا مالک وہ زندگی موت کا مالک وہ ہر چیز اس کو سمجھنا یہ ہوتی ہے توحید یہ سکھاتا ہے قرآن کہ وَلَكِن كُونُ رَبَّنِيِّنَ کیا ہو جاؤ رَبَّنِيِّن رَبْوَالِ یہ ہے توحید وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَا إِلَاهُمْ آَهِدْ کہ بس وہی ایک ہے وہی اصل احمیت کے قابل ہے عبادت کے لائے کہے اور آپ دیکھیں سورة دھود میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں آیت وان اور ٹو میں کتاب اُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُسِّلَتْ مِلَّدْ حَكِيمٍ خَبِيرٌ اللَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ یہ کتاب کس لئے آئی؟ یہ بتانے کو آئی اللَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ حیرت انگیز ہے یہ آیت بھی اُحْكِمَتْ ہوتا ہے کسی چیز کو خوب پکا کرنا خوب مضبوط کرنا سالڈ بنانا یعنی کسی چیز کو گتھ گتھ کے یعنی جیسے بال باندھے نا مثلا گھٹ گھٹ کے ان کو باندھے خوب ایک کے ساتھ ایک ملا دینا تو یہ کتاب کیسی ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ ایسے گتھا ہوا ہے ایسے جڑا ہوا ہے کہ کچھ نہ اندر ڈال سکتے ہیں آپ اور نہ نکال سکتے ہیں کچھ بھی کریں گے تو گڑڑڑ ہو جائے گا معاملہ اُحْكِمَتْتَ مضبوط بنانا جیسے عمارت ہے یہ دیوار ہے نا تو اس کو اتنا پکا کرو کہ بیچ میں کوئی خلل سراغ نظر نہ آئے اور ایسی ہونے کے ساتھ ثُمَّ فُسِّلَتْ پھر خوب کھول کھول کے بیان کرتی حیرت ہوتی نا بیق وقت ایک چیز خوب گتھوی بھی ہے اور خوب کھولی بھی ہے امیزنگ دس از امیزنگ قرآن تو یہ کس لیے ہے اللہ تعبدو اللہ یہ سارے الفاظ ایک چیز کی طرف لے جانے والے ہیں کہ اللہ تعبدو اللہ کہ لوگو کسی کے آگے نہ جھکو مگر اللہ کے اسی کے بندے بنو عبادت میں دعا بھی ہے سجدہ بھی ہے اطاعت بھی ہے فرما برداری بھی آجزی بھی ہمیلیشن بھی ہے سب کچھ اسے ایک عبادت لفظ کے اندر آ جاتا ہے پھر فرمایا اولی الذکر اولو الالباب کہ اقل مند لوگ اس سے سبق پائے نصیحت پکڑیں اس کتاب میں اللہ نے اس کو اتارا کس لیے بہت برکت والی ہے کہ لوگ غور و فکر کریں اور اس سے نصیحت پکڑیں جن کو اللہ نے اقل دی انٹلیکٹ دیا ہے ذہن دیا برین دیا سمجھ دی ہے وہ کیا کریں اس سے کچھ سیکھیں لیکن افسوس یہ کہ جن کے پاس ذہن ہے انٹلیجنس ہے انٹلیکٹ ہے وہ اپنا سارا ذہن مین میڈ چیزوں کے پیچھے لگا رہے ہیں انسانوں کے لکھیوی کتابوں میں سر کھپا رہے ہیں اور اللہ کی کتاب پڑھنے کی فرصت نہیں ان کے پاس آج آپ دیکھیں ہماری یوت ہمارے بچے ہمارے ذہین ترین لوگ ساری ساری زندگی کئی کئی سال ایک یونیسٹی کی ڈگری کے لیے کم از کم چار سال چاہیے آپ میں منیمم کی بات کر رہی ہوں چھوٹی سے چھوٹی ڈگری کی بات کر رہی ہوں پھر آگے تو پھر جتنا بھی آپ جائیں اور قرآن کے لیے ایک سال دینے کو تیار نہیں ہوتے ہوں ایک سال بھی یعنی کتنی کتابیں پڑھتے ہیں ایک ایک سبجکٹ میں ایک ایک ڈگری کے لیے ایک لمبی لسٹ ہوتی کتابوں کی دین انگلیسٹ تمہار دیتے ہیں جیو یا مرو پڑھو جا کے اس کے لیے ہم پھر وقت نکال لیتے ہیں لیکن اس کتاب کے لیے اقل والے اپنی اقل استعمال نہیں کرتے تو بات یہ ہے کہ یہ کتاب کس لیے آئی ہے قرآن کس لیے ہے لی انذروا بھی انذار کے لیے ہے و لی عالموا علم کے لیے ہے و لی الذکر نصیحت کے لیے ہے تو انسان کی اقل کو بھی پختہ کرتا ہے اقل کی غذا بھی ہے اس میں جذبات کی بھی ہے کیونکہ ڈر کہاں ہوتا ہے دل دل کو بھی متاثر کرتی ہے اقل کو بھی کرتی ہے اور پھر انسان کی انڈرسٹیننگ کے اوپر بھی اثر انداز ہوتی ہے سورت ابراہیم ایک طرف ہمیں ایمان کی نعمت جو سب سے بڑی نعمت ہے آپ دیکھیں بہت ساری نعمتوں کے ذکر کیا اس سورت کے اندر اور ان ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے اب سورج کو یہ آپ دیکھیں کتنا بڑا ہے لیکن ایمان اس سے بھی بڑا ہے تو ایک طرف نعمت ایمان ہے اور دوسری طرف کفر کا انجام ہے ایک طرف ایمان کا لطف اور ایمان کی حلاوت اور ایمان کا فائدہ اور مزہ اور دوسری طرف کفر کا انجام نتیجہ اور مین پرپس اس سورت کا کیا ہے حَذَ بَلَاغٌ لِلْنَّاس میسیج کنوے کرو اور سب تک کرو لوگوں کو پکڑ کے جنجوڑو خبردار کرو کیکہ پوچھ ہوگی اب تلاوہ سنیے نمبر کیا ہوا حَذَ بَلَاغٌ لِلْنَّاس اس ویکنڈ پہ بَلَاغٌ لِلْنَّاس کی کوشش کرنا ہے آپ کو سورتاً آم نائنٹین میں بھی پڑھ چکے آپ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغْ کیوں؟ اس لیے کہ وَلِيُنذَرُوا بِهِ لوگوں کو پتا چلے کہ آگے کیا ہونے والا ہے کیکہ حود سونٹین میں پڑھ چکے آپ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَنَّارُ مَعْئِدُهُ فَلَا تَكُفِي مِرِيَتٍ مِّن اس بارے میں کوئی شک نہ رہے کہ جو اس کا انکار کرے گا آگ اس کا ٹھکانہ ہے یہ ہے لِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُ لوگوں کو اچھی طرح پتا چلنا چاہیے اس حقیقت کا کہ الہ ایک ہی ہے اور اگر ہم خود کو اقلمن سمجھتے ہیں تو اس بات سے سبق لینا چاہیے آپ نے اس صورت سے کیا سبق لیا کم از کم ایک سبق ضرور لکھیں یہ قبرستان کے بارے میں بتا رہی ہیں کہ انہوں نے پاکستان میں ایک ایریہ میں دیکھا کہ جہاں ڈیویلپمنٹ ہو رہی تھی تو کوئی قبرستان اس میں آگئے تو بعضوں کے تیسے ہوتا ہے کہ اوپر قبرستان نظر بھی نہیں آتا وہ جب شروع ہوتی ہے انہیں کے لوگوں کو زمین بک جاتی ہے اور وہ مکان بنانے لگتے پھر پتہ چلتا ہے تو نیچے قبریں اب زمین لاکھوں میں خریدی ہوتی ہے تو کوئی بھی اتنا رحم نہیں کرتا کہ وہ قبرستان ہے تو چلو ہم اب چھوڑ کے تو خود کہیں اور چلے جاتے ہیں لوگ پھر بناتے ہیں اور بعضوں کے جب زمین کٹتی ہے تو مردوں کی ہڈیاں تک اس میں کٹ جاتی ہیں تو انہوں نے یہ سین اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ کسی کے جبڑہ کٹ رہا ہے اور کسی کی کولے کی ہڈی ٹوٹ رہی ہے اور بعض وقت کیا کرتے ہیں ان ہڈیوں کو اٹھا کے کٹھا کر کے کہیں اور جا کے چھان کے دفنا دیتے ہیں اور اپنا وہی مزے سے دن رات رہتے ہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ فرمائے نا وَسَكَنْ تُمْ فِي مَسَاكِنْ انہی گھروں میں تم ہو یعنی وہ قبر والے گھر میں نیچے ہیں اور تم اوپر اپنا گھر سے جا کے بیٹھے ہوئے یعنی یہ سڑکیں بن جاتی ہیں پل بن جاتے ہیں فیکٹریاں بن جاتی ہیں معلوم نہیں کیا کیچھ بن جاتا ہے کہاں جاتے ہیں انسان اور جب تک زندہ ہیں تو پتہ نہیں کیسی شان اپنے آپ اندر غلط فہمیوں کے شکار ہیں کے پڑی چیز ہیں اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے کوئی حقیقت نہیں ہے ہماری لیکن خود کا تکبر اور غرور کہیں جاتا نہیں یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے اپنی اصلاح کے راستے میں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت اتا کرے سبحانک اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ